نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم وعلى آله و اصحابه و اہل بیته و علیاء امته اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقاد الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضعین آقر یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها سوجہا وبس منهما رجالا کسیر و نساء واتقو اللہ اللذی تسعلون به بلرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا آمنت باللہ و رسوله و صدق اللہ المعلان العزیم حضور صاحب سجادہ شیخ العالم صاحب سجادہ سابر پار صاحب سجادہ خانقہ امجدیہ سیوان بہار صدر مفتی ادارہ شریعیہ بریلی دیگر علماء و مشایخ سامعین و حاضرین و ناظرین بلکہ سامعات و حاضرات و ناظرات و عزیز طلباء میرے لیے یہ لگاتار شرف کا باعث ہے کہ اس بارگاہ سے میرے نام نامہ آتا ہے میرے نام فال نکلتا ہے نامہ تو تب کہیں جب کوئی حق دار ہو اور فال تب کہتے ہیں جب حق نہ ہو فال نکال کے حق پیدا کر دیا ہے اس بارگاہ میں آنے کے لیے حقداری کا دعویٰ کرنا جہل ہے اس بارگاہ میں آنے کے لیے اگر کبھی بلالی آجائے تو یقیناً سجدہ شکر واجب ہے اور یہاں کے لیے یہ عنوان بھی بہت موضوع ہے کہ پیغام سنانے کا حق اسی کو ہے جو سراپا پیغام ہو سہرہ کو پانی کا پیغام سنانے کا حق نہیں ہے حق تو اسی کو ہے جو خود اس پیغام کا نمونہ ہو مثل ہو مراد ہو کہ اگر کسی کو تاریخ سنائے تو پوچھے مثال تو دکھا دے مثال دیکھو یہ مثال ہے اسی لیے اس بارگاہ کو یہ حق حاصل ہے یوں تو آج اسلام کا پیغام سنانے کے لیے بہتر لاؤڈی سپیکر ہے اور ہر سپیکر سے اسلامی کا پیغام سنانے کا دعویٰ ہے لیکن یہ بہتر لاؤڈی سپیکر وہ ہے جو صبح سے شام تک ایک دوسرے کو کاٹتا رہتا ہے اور اگر اسی میں سے کوئی پھر ایک اور نیا پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم آف شوٹ کہتے ہیں جو کبھی کبھی باغ میں مالی کو اپنے پیڑوں کے درمیان ایک نقلی شاک نظر آ جائے اس کو غور سے دیکھتا ہے ایک دن دیکھتا ہے دو دن دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنا کٹر لے کے آتا ہے اور بڑی بے رہوی کے ساتھ اس شاک کو کٹر دیتا ہے کوئی پوچھے ارے تم تو حفاظت کرنے آئے تھے تم نے شاک تراش دی کہا ہاں یہ شاک ہوتے ہوئے بھی شاک نہیں ہے اسی لیے اس کو تراشنا ضروری ہے ورنہ یہ اصلی شاک تو صفحہ دے مزرگو دوستو اور عزیزو آج کا عالم یہ ہے کہ اسلام کا پیغام سنانے کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں ناجی ہیں باقی سب ناری ہیں ہم ہیں ناجی شاک یہاں کچھ ہندی بھاشی بھی بیٹھے ہیں تو یہاں یہ جو بہتر دعوے دار ہیں خود ساختہ سوئے مو اپنے آپ دعوے دار بن گئے ہیں ان کو نہ کسی الہام سے واسطہ ہے اور نہ کسی صاحبِ منصب نے اپنا منصب حوالے کیا ہے یہ سب سوئے مو ہیں خود ساختہ سو کول ان کا عالم یہ ہے کہ یہ سب کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے بس ہم صحیح ہیں ہمیں جنت میں جائیں گے سوارک تو میرے ہی لئے بنی ہے باقی سب نرک میں جانے کے لئے پیدا ہوگا اور ان میں صرف ایک جماعت ایسی ہے جو صبح سے شام تک الفاظ بدل جائے راک بدل جائے ڈھنگ بدل جائے زبان بدل جائے لیکن گاتی ایک ہی گانا ہے سب سکین میں چندر موری مہیلی دیکھے ہسے نرناری سب سکین میں چندر موری مہیلی دیکھے ہسے نرناری اس کو دوسرے کی چنتہ نہیں ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ سب سے گندے تو ہم ہی ہیں سب سے آلودہ دامن تو ہم ہی ہیں اور میری آلودی کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو ہمیں دیکھ لے اور ہس نہ دے یہ جو ہسنا ہے اس کو معمولی مت سمجھئے گا زندگی بھر آدمی یہی کوشش کرتا ہے کہ ہم پر کوئی ہسے نہیں ہم پر کوئی ہسے نہیں جبکہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس پر ہسا نہ دیا ہے ایک نبی کا نام بتا دیجئے جس پر کسی نے ہسا نہ ہو جس کو کسی نے گالی نہ دی ہو جس کو اس کے گھر سے نکالا نہ گیا ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہے بزرگو دوستو اور عزیزو دیکھیں ہسے نرناری یہ مسلک یہ وطیرہ یہ طریقہ اس کا ہے جس کو یہ حق ہے کہ اسلام کا پیغام سنائے گا اسی کو یہ حق ہے کسی اور کو یہ حق نہ پہنچا تھا نہ پہنچا ہے اور نہ پہنچے گا کیوں نہیں پہنچے گا ذرا بزاہت سے سن لیجئے اگر اسلام امن ہے اسلام چین ہے اسلام شانتی ہے تو جو دوسرے کو یہ پیغام دے گا اسے پہلے اپنا گھر کھول کے دکھانا ہوگا کہ یہاں امن ہے یہاں شانتی ہے یہاں چین ہے اسی لیے ہم تم کو امن اور چین کا نسخہ سنا رہے ہیں یہاں تو عالم یہ کہ ان کے یہاں صبح سے شام تک لڑائی ہے سنگھرش ہے ایک دوسرے فتوہ بازی ہے ایک دوسرے کا گریبان ہاتھ میں ہے صبح تک ایک تھے شام میں دو ہو گئے دوسری صبح تک تین ہو گئے اللہ اللہ یہ عالم ہے یہ دوسرے کو کیا آمن کا پیغام دیں گے اور یہ دوسرے کے لیے کیا شانتی کا دو تک بنیں گے شانتی تو وہی دے سکتا ہے جو خود شانت ہو شانتی کا ایتحاص رکھتا ہو شانتی کی مریادہ رکھتا ہو شانتی کی پریپاٹی رکھتا ہو وہی شانتی کا میسنجر ہو سکتا ہے اور اسی کا شجرہ شانتی سے جا کے مل سکتا ہے کوئی دوسرا ایسا ہے فخت کے حوالے سے یا پھر علم کی جس شاہ کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہیے آپ کو یہ اختلاف کڑوا کسیلا نظر آئے گا صرف ایک جماعت دنیا میں ہے کہ اس کا نام بدلتا جاتا ہے اور محبت کی دھارہ سمان روح سے بہی جاتی ہے اور وہ جماعت ہے جو کہیں قادری کہلاتی ہے کہیں چشتی کہلاتی ہے کہیں نقشبندی کہلاتی ہے کہیں فردوسی کہلاتی ہے کہیں اگل اولائی کہلاتی ہے کہیں شازلی کہلاتی ہے کہاں اس کا منبع ہے بھوگو لیے سبت یہ ہے کہ وہ کئی راجنیتک سرحدوں کو پار کرتے ہوئے عرب ایران افغانستان اب پھر ہندوستان یہ بھارت جغرافیائی سرحدیں بدل گئیں ہیں پولیٹیکل باؤنڈریز بدل گئیں ہیں سچ ایک ہے جہاں سے چلا ہے جہاں تک پہنچا ہے اس سچائی میں کوئی ایڈلٹریشن نہیں ہوا ہے اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قادری پر چشتی نے اس کے قادری ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چشتی کے کیریکلم پر نساب پر پاٹھے سامگری پر پاٹھے کرم پر کسی نے اعتراض کیا اور کہا ہو کہ چشتیوں کا پاٹھے کرم صحیح نہیں ہے غلط ہے نہیں ان کے سلیبس الگ الگ ہے ان کا کیریکلم الگ الگ ہے ان کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے ان کے تربیت دینے کا طریقہ دوسرا ہے ان کے تربیت دینے کا طریقہ دوسرا ہے اس کے باوجود اس قسم کی محبت پت پت پیار تعلق ہے کہ قادری چشتی ہونے کے لیے باوجود قادری ہونے کے چشتی بارگاہوں میں گھومتا رہتا ہے کہ ہم تو ہیں قادری کوئی چشتی مائے پلا دیتا کہ ہم چشتی مائے پی کے کہتے کہ ہم قادری تو تھے اب چشتی بھی ہو گئے دنیا میں اس اسکول آف تھاؤٹ کا جواب نہیں ہوگی دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لی کبھی کبھی ڈھکو سنے کے طور پر کچھ چیزیں اوبرتی ہیں لیکن ان میں زیادہ دن تک پر اپنے کی صلاحیت نہیں ہوتے یہ بھی ایک بڑا ثبوت ہے کہ جو زیادہ دن تک پنپ رہا ہے اس کے سچے ہونے کی دلیل بھی مل جاتی ہے کہ وہ شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ چین کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے اپنا پیغام دے رہا ہے یقیناً اسی کے پیغام کو دوام ہے اور اسی کے پیغام کو عمر ہونے کا شرف حاصل ہے ورنہ کسی اور کو یہ شرف حاصل لیں ایک اور بات یاد رکھئے ذہن میں رکھئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ چشتی قادری فردوسی نقشمندی دوسروں سے بالکل الگ ہے اور ان کے کام کرنے کا ڈھنگ الگ ہے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آج کی تاریخ میں اسلام کے تین ادارے ہیں تین ایسے کیندر ہیں جہاں سے اسلام کی باتیں عام کی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں ان میں پہلا کیندر ہے مسجد مسجد آج کی مسجدوں کا حال یہ ہے کہ سمیہ ہوا عزام دی گئی تالہ کھلا لوگ آئے نماز پڑھی بعض نمازیں پندرہ منٹ میں تمام ہو جاتی ہے سنتوں کے ساتھ کسی کسی میں آدھا گھنٹہ لگتا وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر تالہ بند ہوگی میں بغیر نام لیے ایک 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 ایسے شخص کا بیان نقل کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے لا شعوری میں مسجد کو بھی مندر کی طرح کر دیا کہ جب پوجہ کرنے کا وقت ہوا تو مندر کھولا پوجہ کیا پھر تالہ لگا دیا اور کہا کہ اب ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہر وقت پوجہ تھوڑی کریں اب آپ بیٹھئے اتمنان سے پھر جب پوجہ کا سمجھ ہوگا تو ہم آجائیں یہ آج کل کی مسجد ہے دوسرا کینڈر ہے مدرسہ مدرسے کا علم یہ ہے کہ وہاں کا ایک کیریکولم ہوتا ہے سیلیبس ہوتا ہے نساب ہوتا ہے جو اس نساب سے ایگری کرے اسی کا داخلہ ہوتا ہے مدرسے کوئی دوسرا نہیں آسکتا مسجد میں کون جاگا جسے نماز پڑھنی ہو آج کل تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والا یہاں پا باندے گا کہ یہاں پا باندے گا کہ باندے گا ہی نہیں اور بہار ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں والے ہوتا ادھر مت آنا اور اگر کوئی اندر چلا گیا تو اس کو اس حیرت سے اوپر سے نیچے تک دیکھا جاتا ہے کہ کتنی دیر تک رہے گا اور رہ کے باہر نکلے تو مسجد دھو دے یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ مدرسے میں زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لڑکا شرح عقائد نصفیہ کی عبارت درست پڑھیں یا نہ پڑھیں حسام الحرمین ضرور پڑھیں اسے یہ معلوم ہو کہ نہ ہو کہ ہمارے عقائد کی بنیادی باتیں اجزائے ترقیدی جن کو پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ اسے معلوم ہو یا نہ ہو لیکن اسے یہ معلوم ہو جائے کہ کون کون کس کس کے نزدیک کافر ہے یہ پتہ اس کو چل جائے اپنا کفر ہو ویدہ ہو یا نہ ہو دوسرے کا کفر ایسا ہو کہ اس سے وہ نہا لے بزرگو دوستو اور عزیدو یہ ہے مدرسہ اب ایک تیسرا ادارہ ہے جسے ہم خانقاہ کے نام سے جانتے ہیں جسے ہم کہیں جماعت خانہ کہتے ہیں چشتیوں کے ہاں عموماً خانقاہ کو جماعت خانہ کہا جاتا تھا لیکن یہ بھی چشتیوں کا دستور نہیں تھا کہیں جماعت خانہ کہا کہیں خانقاہ کہا کہیں تکیہ کہا کہیں دائرہ کہا کہیں رباد کہا کہیں کچھ نہ کہا کام وہی کیا جو کرنا ہے نام کی شرط نہیں ہے نام تو بعد میں دے لیا جاتا ہے اور سچ پوچھئے تو یہ نام اسی لیے ہے کہ اس نام میں جھگڑا نہیں ہو خانقاہ رباد میں آرہی رباد والے دائرے میں جا رہے دائرے والے تکیہ میں آرہے اور تکیہ والے جماعت خانہ میں جا رہے اور خانقاہ کا جو سب سے پہلا لکھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دروازہ چوبیس گھنٹہ کھلا رہا ہے اور کیا کہتی ہے خانقاہ ذرا دیکھئے گا خانقاہ کے کہنے کا انداز کہ خانقاہ کہتی ہے این درگہ ما درگہ نامیدی نیس دیکھو دیکھو یہ جو تم یہاں آئے ہو گھبرانا نہیں ہے یہ چوکھٹ نامیدی کی چوکھٹ نہیں ہے این درگہ ما درگہ نامیدی نیس نامید تو آئے ہو لیکن جس طرح چپل باہر اتارتے ہیں ویسے ہی نامیدی باہر اتارتے ہیں اور امید کی چوکھٹ پر قدم رکھو یہاں امید سے امید رکھو یہ آشاؤں کا کینرہ بندو ہے یہاں آشائیں ملتی ہیں یہاں آرزویں اور تمنائیں تم کو خود سے گلے لگائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ شرمندہِ تعبیر ہوتا ہے وہاں آئے ہو تو تو اگر ست بار توبہ سکستی باز آ سن سن اگر تم سے سو بار بھی توبہ ٹوٹی ہے گھبرانا مت یہ وہ جگہ نہیں ہے جو تائبین کے لیے ہو بلکہ یہ وہ جگہ ہے جو باہر تک گنہگار ہے اور جب اندر آیا تو پھر ایک بار اس پر اتتائبین کی مہر لگا دی گئی یہ پھر نے اس نے ایک بار توبہ کر دی آجاؤ یہ توبہ کرنے کی جگہ ہے چاہے تم نے سو بار کیوں نہیں توبہ توڑی ہو آجاؤ یہ وہ خانقہ ہے جس کا شائخ ہر وقت اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور وہ کسی کو آنے کے لیے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں پیدا کرتا اور اس کا کامی یہی ہے کہ وہ آنے والے کی دل جو ہی کرے یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں آپ کہیے گا کہ ٹاپک کچھ اور ہے کچھ اور نہیں ٹاپک سے میں بھٹکا نہیں ہوں میں آپ کو ٹاپک کی طرف ذرا گھوما کر لہ رہا ہوں کبھی کبھی ردولی میں آنے کے لیے ایک راستہ چھوڑنا پڑتا ہے ادھر بہت جام ہے تو ریلوے گھومٹی بند ہے ہے نا تو ادھر بازار ہے تو ذرا گھوم کے چلنے ہے نا تو گھوم کے چلنے والے کو لگتا ہے کہ راستہ تو مین راستے سے نہیں ہے لیکن جب پہنچا تو اس نے کہا کہ مین راستے سے زیادہ اچھا راستہ ہے بڑے آسانی سے پہنچ گئے تو ذرا آسانی سے پہنچانے کے لیے میں آپ کو ذرا گھما رہا ہوں تاکہ آپ مقصد اور منظر دونوں سے ہم کنار ہو سکے منظر نامہ بھی دیکھ سکے اور مقصد تک بھی آپ کی رسائی ہو جائے یہ وہ ادارہ ہے جہاں غزب کا ماحول ہے یہ ماحول جانتے ہیں کس کا اسے آپ خانقامت سمجھئے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس آفیس میں چلیے اس دفتر میں چلیے جسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفتر کہیں دفتر نبو سلام علیکم دفتر نبوت وہ مسجد نبوی سرکار دو عالم سید کل عالم علم علم اولین و آخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں جو بکھر کر تین ہو گئے ہیں مسجد مدرسہ اور خانقہ یہ تینوں ملا کر مسجد نبوی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے سرکار دو عالم مسلح پہ تشیف لے جاتے ہیں نماز تمام ہوتی ہے سرکار دو عالم استاد بن کر مسجد تدریس پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں جب تعلیم کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو مریدوں کی تربیت کے لیے شیخ کل بن کر اپنے مسندے فقر و درویشی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر زمانہ آگے یا تو اپنے صحت کی بھیک مانگتا ہوا آتا ہے یا پھر اپنی تکلیف کا بیورہ لے کر حاضر آتا ہے یا پھر سیاسی تغودوں کے نتیجے میں لوگ جنگ یا صلح کی خبر لے کر حاضر آتے ہیں یہ سرور کائنات جو امامت فرما رہے تھے جو تدریس فرما رہے تھے وہی سرور کائنات لوگوں کے دکھ دور کر رہے ہیں لوگوں کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں لوگوں کے کام آ رہے ہیں لوگوں کی بھلائیاں وچار رہے ہیں بانٹ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں ایک تھیں سیدنا امام حسن کے بعد اس میں بکھراو سیاست الگ ہو گئی دین الگ ہو گیا اور بیچ سے وہ چیز تو بالکل غائد ہو گئی اس لیے کہ خانقہ کے جو لزوم تھے وہ بالکل غائد ہو گئے اور اس غائد چیز کو جس نے پھر سے جمع کر دیا اس جماعت کا نام ہے صوفیہ مشاعر امام حسن بسری امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر سادف امام موسیٰ قاضی امام علی موسیٰ رضا حضرت معروف کرخی سرری سختی جنید بغدادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بھی مدرسہ بھی اور خدمت کا جذبہ بھی ان تینوں کو ملا کر اللہ کا شکر ہے کہ دفتر نبوت کو سچمچ دنیا کے سامنے باقی رکھتا ورنہ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کو سمال کر رکھتا آج ہم اور آپ ایک ایسے دفتر میں بیٹھے ہیں جس دفتر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں آنے والا اگر ایک نظر ڈالے چاروں طرف تو اس کو محسوس ہوگا کہ سیرت کے پنوں میں جو سرورے کائنات کے شب و روک ہم نے مطالعہ کیے تھے وہ یہاں نظر آ رہے ہیں بزرگو دوستو اور عزید یہ جو اسلام جس کے پیغام تو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں اس پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے عنوانات کی ضرورت پہلا عنوان ہے جس کے تحت میں اپنی بات آپ کے آگے رکھوں گا وہ ہے اقائد اقائد لیکن اقائد تک چلنے سے پہلے ذرا یہ دیکھئے کہ کیا اسلام کا کوئی پیغام بھی ہے اسلام پیغام والی چیت ہے یہ کیا ہے اسلام آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک جماعت یہودیوں کی بھی ہے یہ جان لیجئے کہ یہودی اپنے مذہب کو پھیلاتے نہیں یہودیوں کی مشنری نہیں چلتی یہودی کیا کہتے ہیں میری رگوں میں جو خون ہے وہ انبیاء کا خون ہے نبیوں کا خون ہے مہا پروشوں کا رکھت ہے میری رگوں میں دوڑ رہا ہے کوئی دوسرا میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے ہم تو سوپر ہیں سوپر لیٹیو ڈگری کی چیز ہے سر وہ تم ہے ہمارے جیسے تو کوئی نہیں سکتا ہے سالی دنیا ایک طرف یہودی ایک طرف اس فکر کے ساتھ آ رہا ہے اسلام یہاں سناتن دھرمی ہے سناتن دھرم کہا لیے کہ یہاں کچھ لوگ پائدائش سے بائی برت پرامن ہیں اب وہ پائدائش سے ہی اونچے ہیں اب ان کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا ہے وہ تو ہمیشہ سے اوپر ہیں اور ہمیشہ سے اوپر رہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے تب جا کر اسلام سمجھ میں آئے گا اسلام کیا دنیا چھوڑ دینے کا نام ہے ایک آدمی بھکچو ہو جائے تپسوی ہو جائے ایک آدمی گرجہ میں اپنے آپ کو رہبانیت کے ساتھ گرجہی میں رہتا ہے کون ہے وہ اس کو دنیا فادر کہتی ہے مدر کہتی ہے سسٹر کہتی ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ بہت بھکچو ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ روزگار نہیں کریں گے کاروبار نہیں کریں گے یہ دنیا سے بھکچا لے گے اور بھکچا لے کر اپنا کام چلائیں گے یہ سب سینیریو ہیں اس سینیریو میں اسلام آ رہا ہے اور اسلام کی جو آمد ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو جو درشن جو جو فلسفہ جو جو فلسفی دنیا میں آئی صحیح سنوستی بھی دنیا کی گرد سے اٹھ گئی اس پر دنیا کی گرد چھا گئی گرد پڑتی ہے ایک آرمی آج نہ ہم لوگ ایسی گاڑی پر آتے ہیں کل کے دن جب کھلی گاڑیوں پر ہم آتے تھے تو لکھنو سے ردولی تک کے سفر پر چہرے پر گرد کپڑے پر گرد گاڑی پر گرد سامان پر گرد آج گرد نظر نہیں آتی لیکن تھکان تو ہوتی تو یہ جو زمانے کی گرد کسی فلسفے پر بیٹھ گئی ہے اسلام کا کام یہی ہے کہ اس گرد کو کوچھ دے اور اس کی حقیقت کو اوجاگر کر دے اس نے کسی بھی اسکول آف تھاؤٹ کا انکار نہیں کیا اسلام نے سب اسکول آف تھاؤٹ کی اچھی باتوں کو قبول کیا اور اس کی بھلائی اور اچھائی کو اوجاگر کر دے اسی لیے کسی بڑے فلسفر نے یہ کہا تھا کہ اسلام نے تو تینی چیز بتائی ہے کہا وہ تین چیز کیا ہے کہا یونٹی آف گارڈ اسلام نے سب کو بلا کے کہا دیکھو دیکھو اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی نے سب کو پیدا کیا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو سرشٹی کرتا ہو رچائیتا رچائیتا ایک ہے چاہے تم افریقہ میں بستے ہو چاہے بھارت میں بستے ہو چاہے عرب میں بستے ہو چاہے ٹٹلی میں بستے ہو دنیا کے کسی کونے پر تم بسو تمہارا سرشٹی کرتا ایک ہے ساری کائنات اسی نے بنائی ہے یہ یونٹی آف گارڈ ہے لا الہ الا اللہ سب کا اللہ ایک ہے اگر مسلمانوں کا کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرا ہے تو وہ بڑی غلط پہمی میں مبتلا ہے اور اس کو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ وہ ہے جو سارے سنسار کا سرشٹی کرتا ہے رب کے ایک معنی خالف بھی ہے اور رب کا ایک معنی پالنہار بھی ہے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے سمالنے والا بھی وہی ہے الرحمن الرحیم یہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیاء اور اپنی کرپا اپنی رحمت کے لیے کسی جماعت کا نام نہیں لیا مفسرین نے لیا ہے کہ رحمان کس کے لیے ہے اور رحیم کس کے لیے ہے خود پروردگار نے الرحمن الرحیم کہ کے اس کا رشتہ عالمین سے جوڑ دیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کی سب سے امدہ تفسیر یہ ہے کہ الرحمن الرحیم للعالمین جو رحمان کی ہے اور رحیم کی ہے سارے جہان کی مالی کی یومی کی جس نے پیدا کیا ہے جس کی دیا سے تم اور ہم ہیں وہی اس لائق ہے کہ جس دن چاہے ہمارا حساب لے لے جس دن چاہے ہم سے اتر لے لے پرشن پوچھے یہ اس کا حق ہے یہ ہے اسلام اور اس طرح سے اسلام سامنے آ رہا ہے کہ وہ سارے خلصفے کی اچھائیوں میں سے نکال کر ایک بات کہہ رہا کہ اللہ ایک ہے یونیٹی آف گوڈ دوسری بات جو خوبصورت ترین اسلام نے بتائی وہ ہے یونیٹی آف فادر باپ بھی سب کا ایک ہے سب کے پتا ایک ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی یا یوہن ناس تقو ربکم اللذیب خلقکم من نفس واحدہ سنو سنو ذرا خوبصورت انداز دیکھئے اسلام کا پیغام اگر مسلمانوں کے لیے ہوتا تو یہاں یا ایوہ اللذین آمنون اے ایمان والو لیکن یہاں ایمان والو کو نہیں بخاطف کیا گیا یا ایوہن ناس تقو اے لوگو اس اللہ کی پرواہ کرو اس اللہ کی بھی تم چندہ کرو تم بھول گا اس اللہ کو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے خلقکم من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا ہے یہ یونیٹی آف فادر ہے یعنی اسلام نے یہ بتانے کی کوشش کی کالے ہو چاہے گورے ہو لمبے ہو یا ناٹے ہو کچھ بھی ہو تم سب ایک باپ کی اولاد ہو اتنا کھلا ہوا پیغام اتنا صاف پیغام اور ساتھ ساتھ پھر ایک بات کہ اسلام نے تیسری دعوت دی وہ ہے یونیٹی آف ریلیجن مذہب دھارم بھی ایک ہی ہے تو ظاہر ہے کہ سچائی ایک ہی ہوتی ہے سچائی دو نہیں ہو سکتا سچائی جب بھی ہوگی تو ایک ہو اور اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کوئی الگ کتاب نہیں ہے ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن کیا ہے جیسے کبھی کبھی آپ کوئی پیٹیشن دیتے ہو کوٹ میں عدالت میں جو پیٹیشن دیتے ہو تو کوٹ کہتا ہے کہ پیٹیشن افیڈیوٹڈ ہونی چاہیے افیڈیوٹ کے ساتھ ہونی چاہیے اگر افیڈیوٹ نہیں ہے تو پیٹیشن صحیح نہیں ہے جاؤ افیڈیوٹ کرا کے لاؤ اور آپ اپنے ہی بیان کو افیڈیوٹ کرانے چلے جاتے ہیں قرآن گویا افیڈیوٹ ہے جس چیز کو بھی تم صحیح سمجھتے ہو اس کو قرآن سے ملا لو اگر وہ قرآن سے میل کھا جائے افیڈیوٹڈ اگر نہیں ملتی تو اس پر وچار کرو کہ قرآن سے نہیں ملتی ہے اور کوئی سچائی ایسی نہیں ہے جس کو قرآن نے سارٹیفائی نکالی ہے بزرگو دوستو اور عزیزو یہ یونیٹی آف گور یونیٹی آف فادر یونیٹی آف ریلیجن یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے اور اسلام اسی حوالے سے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے اب ذرا اس کے عقائد کے معاملے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس بات پر خیال رہے کہ عقائد سے جڑی ہوئی چیز ایک دانشوری بھی ہے عقیدہ آدمی کو بے وقوع بنانے نہیں آیا عقیدہ کا کام نہیں کہ کہے کہ آنکھ بند کر کے مانو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام نے تو آنکھ بند کر کے ماننے والوں سے کہا کہ آنکھ کھولو تدبر کرو تفکر کرو تاقل کرو کس کو بلایا ہے اسلام آنکھ بند کرنے والوں سے کہا کہ نا 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 عقل والے ادھر آؤ سمجھ والے ادھر آؤ دانشوری کے دعوے والے ادھر آؤ میدھا اور انٹیلیجنشیہ کے دعوے داروں ادھر آؤ اسلام تمہارے لیے آیا ہے اسلام غور کرنے کی چیز ہے اسلام فکر کرنے کی چیز ہے اسلام سوچنے کی چیز ہے اسلام تو تم کو جھنجول کے اٹھانے والا ہے اسلام نے تم کو سلانے کے لیے کا کام نہیں کیا جگانے کے کام کیا جاگنے کے لئے اسلام نے کیا کہا ذرا دیکھئے توجہ کے ساتھ سنیے کیا چاہتا ہے اسلام اسلام کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سنو سنو تم نے کبھی اونٹ پر غور کیا کہ اونٹ کی حصوصیت کیا کیا ہے کہ بدن میں دوسرے جانوروں سے کیا کیا فرق ہے اور ظاہر ہے کہ جب اونٹ پر غور کرو گے تو گائے پر خودی غور کر لوگے بھینس پر خودی غور کر لوگے ہرن پر خودی غور کر لوگے جب دو چیز میں تقابل کیا جائے گا تو دونوں چیزوں کا برابر برابر پتا ہونا چاہیے تب تقابل ہوگا بغر اس کے تقابل نہیں ہوگا کوئی یہ کہے کہ صرف اونٹ کا نام لیا گیا ارے اونٹ کا نام لے کر پوری انیمل ہسپینڈری پڑھا دی گئی پوری ذلو جی پڑھا دی گئی بائیولو جی پڑھا دی گئی کہ دیکھو اونٹ کیسے پیدا کیا گیا کہنا کہے کے لیے کہ اگر تم غور کرو گے تو خدا کو یاد کرو گے کہ خالق وہی ہے اور خالق کا پتا اس کے مخلوق سے چل رہا ہے کیا تم آسمانوں پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اس کو کیسے مرتفع کیا بلند کیا یہ آسمان اس کے نیلی چھتری ہونے کا راز کیا ہے کہیں پر کوئی کھمبہ کیوں نہیں ہے یہ شامیانہ کسی کھمبے سے بنا ہوا کیوں نہیں ہے کیا بات ہے اس شامیانے میں تم اس پر غور نہیں کرتے کہ آسمان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَلْ جَبَلِ كَئِ فَانُوْسِبَتْ اور کبھی تم نے ادھر بھی غور نہیں کیا کہ یہ پہاڑ کیسے بنائے گئے ماؤنٹین بیلڈنگ کیا ہے نرمان کیسے ہوتا ہے پہاڑوں کا اور اس کا مقصد دنیا میں کہ یہ قرآن ہے ذرا توجہ چاہتا ہوں یہ کوئی جغرافیا کی کتاب نہیں ہے یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے اور قرآن سائنس کی کتاب ہے قرآن جغرافیا کی کتاب ہے کہ یہاں یہ باتیں کہیں جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ساتوے کلاس دسوے کلاس باروے کلاس انٹر کی یا بائیلوجیک وہاں ہی جا رہی ہو اور اس نے یہ بتایا جا رہا ہو کہ اونٹ کے بارے میں غور نہیں کرتے یہ قرآن ہے اور اللہ کی دعوت کیا ہے اس کا ایک اہلکہ سا اشارہ اس سے ملتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَا سُوتِ حَدْ کبھی تم نے زمین پر بھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو کیسے مسختہ کیا ہے برابر کیا ہے پلین کیا ہے یہ جو میدانی علاقہ جس میں تم بس رہے ہو کوئی گنگا کے کنارے کوئی سندھوں کے کنارے کوئی گومتی کے کنارے پنجاب میں پانچ ندیوں کے کنارے جو میدان ہے اس میدان کی کیا حیثیت ہے اگر یہ میدان نہ ہوتا تو سیویلائیڈیشن کہا پنپتا ثقافت کہا پنپتی اس پر جب تم غور کرو گے تو اس غور کرنے سے ہی تم خدا کی طرف پڑھو گے بزرگو دوستو اور عزیدو یہ اسلام کا پیغام ہے اب اسلام کے پیغام پر تھوڑے سے بادل بھی آگیا اس کو بھی جان لی گی تو پھر عقائد سے درہ آگے بڑھتا ہے وقت نہیں ہے موضوع بہت بڑا ہے سمیچ نہ ہے جانتے ہیں کس قسم کا بادل آیا دھند آئی گرد آئی وہ گرد اس طرح آئی کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوہ نہ پیدا کیا بہت مشہور حدیث ہے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا گیا جس کی دوہ نہ پیدا کیا ہم لوگوں نے کیا کیا معافی کے ساتھ مدرسے سے مدرسے سے مراد عافی کا مدرسہ نہیں ہے مدرسوں کی ایک دنیا ہے مدرسوں میں کیا کیا گیا اس کا مطن رٹایا گیا اس کے رواق پر بحث ہوئی اس کی سنت کھوجی گئی کہ یہ حسن ہے صحیح ہے مرسل ہے اس پر تو بحث ہوئی لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے کیا کہ حلوانا چاہتا غور تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی اللہ نے فرما دیا کہ مرس بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کی دوہ بھی پیدا کر دی ہے تو مرس تو تم تک پہنچ گیا اب دوہ تک تم پہنچا یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کب نہیں ہوا بعد میں نہیں ہوا پہلے تو ہوا پہلے کا عالم یہ تھا کہ چھے سو برس تک پیغمبر سے چھے سو سال بعد تک حضور پاک علیہ السلام تو وہ تسلیم کہ چھے سو برس بعد تک یہ عالم تھا کہ اسلام کے پیروکار اسلام کے جھنڈا بردار بہترین حافظ تھے بہترین قاری تھے بہترین محدث تھے بہترین فقی تھے اور ساتھ ساتھ بہترین فیزیشین تھے بہترین سرجن تھے بہترین جغرافر تھے بہترین انجینئر تھے یہ کوئی ایسی ہی نہیں کہہ رہا ہوں ابن خلدون کا نام سنا آپ نے البیرونی کا نام سنا آپ نے ابن رشد کا نام سنا آپ نے ابن حیان کا نام سنا آپ نے اور یہ جتنے صوفی ہیں یہ سب صوفی بہترین سائنٹسٹ ہیں ان سے بڑا سائیکولوجسٹ تو دیکھا ہی نہیں ہے کس کو کہتے ہیں سائیکولوجی کس کو کہتے ہیں نفسیار ان کے پاس تو آپ جو سوشل میڈیا ہے جس پر آپ پرتجیب سے نکالا آپ نے ابھی آپ افغانستان کی سیر کیجئے اور لائب امریکہ دیکھئے آپ کو معلوم ہے یہ صوفیہ سے متاثر ہو کر اردو عدب کا یہ مشہور شہر ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لیں یہ موبائل تو آپ کو سم بدلنا پڑتا ہے اور کبھی گر جائے تو برباد ہو جاتا ہے اور چارج ختم ہو جاتا ہے یہ پیران اکرام اپنے مریدوں کو اس طرح چارج فرماتے اور اس طرح ان کے دل میں اپنے فیض کا سم ڈالتے اب پھر کہتے جہاں جاؤ وہاں جاؤ تمہارے سینے میں وہ چیز موجود ہے یہ صوفیس اپنے آپ میں خود فیزکس سے بھی اوپر ایک میٹا فیزکس ہے علم طبیعات سے بھی پلند معبادت طبیعات ہے یہ وہ علم ہے یہ اسلام کی وہ بنیادی روح ہے جس نے اسلام کے طرف دنیا کو متوجہ کر آیا ہے بزرگو دوستو اور عزیزو عقائد سے ذرا آگے بڑھ کر اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عقائد کے بعد جو چیز آتی ہے وہ عبادات ہے اسلام نے عبادات کا کیا طریقہ اختیار ہے تو عبادات کے طریقے میں اسلام ایسی سادی عبادت بتاتا ہے جس میں کوئی جھنجھٹ رہی ہے اور اس کی نچوں کا طور پر سرکارت والم کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا دین کو آسان بنایا گیا ہے دین آسان یوسر آسان ہے بہت آسان ہے یوسر کا لطف استعمال کیا ہے آسان ہے کیسے آسان ہے اور کیا مشکل ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک حدیث سنانا چاہتا ہے سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص عادر ہوا ایک آدمی پیغمبر کی سیوہ میں حاضر آیا اور اس نے کہا حضور میں بڑا ہوں کمزور ہوں بیمار ہوں میری محلے کی مسجد میں امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں وہ نماز میں لمبی قرآت کرتے ہیں دیر تک کھڑے رہتے ہیں لمبا رکو پڑھتے ہیں تلاوت لمبی کرتے ہیں میرے پیروں میں کپ کپی ہو جاتی ہے میں اتنی دیر ٹھیک سے کھڑا نہیں رہ باتا کہنے کا مقصد شکایت کرنا نہیں تھا آدمی کی نیت سے عمل کا معاملہ بدل جاتا ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امام صاحب کا عمل درست ہے تو میرے لئے دعا کر دی جائے کہ میرے پیروں میں طاقت آ جائے اور میں اتنی نان سے نماز پڑھ سکھوں اور اگر امام صاحب کی عمل میں کوئی نقص ہے تو ان کو بتا دیا جائے تاکہ وہ اپنے عمل کو درست کرنا یہ تھی نیت صحابہ کی نیت میں خرابی نہیں تھی نیت بڑی پاکیزات جاتا لیکن حدیث سنیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا راوی کہتا ہے رحمت للعالمین کے چہرے پر کبھی جلال نہیں دیکھا تھا ہمیشہ رحمت پرستی تھی ہمیشہ سرکار دعالم خوش ہوتے تھے خوشیاں باٹتے تھے لیکن آج آپ کے چہرے پر جلال ظاہر تائیور آیا سرکار دعالم کے چہرے اور جلال نے فرمایا وہ کون امام ہے جس نے لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا دیا دین کو مشکل بنا دیا یہ جلال اس لیے تھا نماز تو وہ پڑھ رہا تو پھر نمازی پہ جلال کر دراصل نماز کی بھی کچھ آتمہ ہے اور نماز میں وہ آتمہ اور روح موجود نہ ہو تو وہ نماز ہوتے ہوئے ایک ایسا جسم ہے جو روح سے خالی ہے اور روح کیا ہے کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں سب کا دھیان رکھا جائے اللہ کے دھیان کے بعد ہے نا یعنی اللہ کی طرف توجہ میں عوام و ناس سے تعلق نہیں کرتا چاہیے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ایک آدمی کہے کہ ہم تو جب نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کے تصور اور اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف جب میری توجہ ہوتی ہے انی وجہ تو وجہ پھر کہاں کوئی نظر آتا ہے ہے نا اب کتنی قرآت ہو گئی ہمیں تو معلوم نہیں جی نہیں یہ نفل نماز کی صفت ہے جسے آپ فرض میں اپنا رہے ہو یاد رکھو نفل میں اس کی اجازت ہے کہ جب کسی نماز پڑھنے والے کو کسی عمل میں لذت ملے تو وہ اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو چھوڑے نہیں مثلا ابھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کے لذت مل گئی ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث لاتے ہیں کہ میں حضور سے بالکل سٹھ کر کھڑا تھا اور حضور نفل نماز پڑھ رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ حضور نے بسم اللہ پڑھی کتنے بار سات سو بار تو بسم اللہ پڑھی سات سو بار کیا پڑھی بسم اللہ پڑھی کیوں پڑھی آج بسم اللہ کے پردے میں لذت کا سمندر کھٹے مار گا تو آج بسم اللہ تو سرکاری دوالہ وہ رکے ہوئے ہیں تاکہ لذت کا سمندر اپنے قلبیں متحر میں سمال لیں ہے نا یہ تقرب کا معاملہ ہے لیکن یہ نفل ہے یہ فرض نہیں ہے فرض نماز میں اس بات کا پورا خیال لکھنا ہے کہ نمازی کون کون ہے اور کیسا ہے اور اس کی استطاعت اور طاقت کتنی ہے یہ اسلام کا عبادت کا نظام ہے عبادت کا نظام اور ایک بات اور یاد رہے نمازی کی بڑی تعریف ہے اسلام بہت بڑا عمل ہے یہ نماز مسلمان کے لئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نماز ہے لیکن یاد رہے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا فوائل للمسلیم نمازیوں کے لئے بربادی ہے اللہ اکبر یہ بڑی خاملے غور بات ہے بھائی کہ اسلام نے عبادت تو دیا عبادت کے چکھ کرنے کا نظام بھی دیا ہے نا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک چیز ساتھ کر دی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کسی کو شوگر کی بیماری ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کو ہو ہو تو اللہ شفاہ دے شفاہ دینے والا بھی وہی ہے بیماری بھی وہی دیتا ہے شفاہ بھی وہی دیتا ہے تب تو شوگر کا اچھا مریض کیا کرتا ہے اچھا مریض مطلب جس کو اپنے مرض کو سمجھنے کی صلاحیت ہے تو وہ کیا کرتا ہے ساتھ میں گلو کو میٹر رکھتا ہے وقفے وقفے سے وہ دیکھتا رہتا ہے کہیں میرا مرض گھٹ بڑھ میں کیا ہو رہا ہے یہ بڑا ضروری ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب نظام عبادت دیا تو اس کو چک کرنے کے لیے ایک میٹر بھی دیا دیکھتے رہو کہیں یہ نماز بجائے مبارک کے عذاب کا باعث نہ بنیا خوائل اللی المسلی ان کے لیے بڑی بربادی ہے جو اپنی نماز کے بارے میں لا پرواہ ہے بے حص ہے کہ ان کی نماز ان کو کہاں لے جائے کوئی فکر کو چنتا نہیں عام طور پر عبادت کرنے والے چڑچڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مغرور بھی ہو جاتے ہیں تکبر والے بھی ہو جاتے ہیں نمازی اپنے جانتے جس کو جس کو بے نمازی سمجھتا اس کو جھٹکتا رہتا ہے کنارے کرتا ہے کنارے ہٹو کنارے ہٹو کنارے ہٹو کہے بھائی نمازی ہیں اب کوئی نیا نمازی آگیا تو بہار میں ایک کہاوت ہے کہ نئے نمازی پھلونی کی تصویح رمضان میں جو نمازی ہو جاتے ہیں لوگ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو افتار کی تصویح ہے افتاری کھانے آتے ہیں یہ سب کون کہتا ہے جن کو دعویٰ ہے کہ ہم عبادت گزار ہے وہی یہ سب کہتے ہیں لیکن اسلام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ عبادت عبادت پوجہ پاٹ کرم کان ریچولز اس کی قبولیت کی فکر بھی کیا کرو کہ قبولیت ہو رہی ہے کہ نہیں تو کسی نے پوچھا کہ وہ کونسا لٹمس ہے جس کو لگا کہ عبادت کو ہم قبولیت کے میار پر پرک سکے تو کہا گیا کہ سنو عبادت کرنے والو اس بات پر نگاہ رکھا کرو کہ تمہاری عبادت تم کو نرم بنا رہی ہے یا صف بنا رہی ہے اگر عبادت کے نتیجے میں تم نرم پر رہے ہو تو سمجھ لو کہ عبادت قبول ہو رہی ہے اور عبادت کے نتیجے میں اگر تم سخت ہو رہے ہو تو سمجھ لو کہ عبادت مردود ہو رہی ہے یہ وہ لٹمس جو اسلام نے عبادت کے ساتھ جوڑ دیا اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال لکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو عبادت دیا اس عبادت میں اس بات کا خیال لکھا کہ عبادت لوگوں کے حقوق کو بندوں کے حقوق کو برباد نہ کرے ابھی آپ نے دیکھا کہ امام صاحب پر حضور کتنا جلال فرمائے کہ ان کو کیسے نماز پہانی چاہیے تو اس میں کس کا خیال لکھا گیا اسی طرح یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ اکبر نیت ماندلی اور اممہ نے آواز دے دی بیٹا ادھر آو اب اسلام اللہ کا حق بھی سکھا رہا ہے اور بندوں کا حق بھی سکھا رہا ہے اللہ کا حق بندوں کا حق ادا کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حق وہ اگر سارٹیفائی کرنا ہے کہ سچوچ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے وہ تب ہی سارٹیفائی ہوگا جب بندوں کے حق ادا ہو جاتا اب ایک ماں نے فکار دیا بیٹا نیت توڑو اور ماں کو جواب دے ماں کے پاس حاضر ہو جاؤ ماں کو جواب دے رہی اسلامی عبادت دکھا رہا ہو اسلام کا پیغام بتا رہا ہو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت پڑے نمازی ہو جائیں بہت پڑے پرہزگار ہو جائیں اور نتیجے میں ہم ساری دنیا سے بینیاز ہو جائیں کہ ہم تو بہت پڑے نمازی ہو گئے ہیں بہت پڑے پرہزگار ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانقاہ شیخ العالم میں آج چشت سے آنے والے مہمان چشت وہ خانقاہ ہے جہاں سے چشتیاں سلسلے کا سوتا پھوڑا مخزن منبا ظلف اپنی جڑوں کے اعتبار سے جس زمین کی مرہون منت ہے کاکل تو یہاں تک پہنچا ہے لیکن وہ سر جہاں سے ظلف نکلی ہے وہ چشت ہے یہ چشتیاں سلسلے کی بڑی باوقار تاریخی اور قدیم ترین خانقاہ ہے آج چشت کے شہزادے کو اور چشت کے جانشی کو ہمیں دیکھنے کا اور قریب بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے چشت سے جو سوتا بہا تھا اسے ہندوستان نے دریہ بنا کے دکھا دیا بلکل اس طرح جیسے گنگوتری جہاں سے نکلی ہے وہاں بیچاری ایک پتلی سی پانی کی دھار ہے لیکن جیسے جیسے وہ یوپی کے الہاباد سے گزرتی ہوئی بنارس کے طرف پڑتی ہے اور پٹنا کی دھرتی تک پہنچتی ہے تو وہ ایک ایسی ندی بن جاتی ہے جس ندی کو دیکھنے والا دنگ اور حیرت میں رہ جاتا ہے اگر اس نے گنگوتری دیکھی ہو کہ گنگوتری میں تو یہ معمولی نظر آتی تھی اس جگہ آکے یہ غر معمولی ہو تو چشت سے جو سوتا پوتا تھا اسے ہندوستان نے معمولی سے غر معمولی بنا دی خاجہ خاجگان ہے سیدنا مہین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے چشت کے پھل کو سمر آور کر دی ایسے ایسے پھل لگے چشت کے پیڑ میں کہ سبحان اللہ اور ایک دور وہ آیا میں ان کے سامنے یہ کہنے کی جورت کر رہا ہوں کہ ایک دور وہ آیا کہ یہاں کے تذکرے یہاں کے ملفوظات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پیران چشت کے صاحب ذاتگان ہندوستان میں اپنے آباؤ اجداد کی نعمت لینے آتے ہیں مخدوم بہاری شایخ شرفتین احمد یحیاء منیری مخدوم جہاں کے ملفوظات مادر المانی خان پر نعمت مخل مانی میں یہ باتیں موجود ہیں کہ پیرزادگان چشت فیوز حاصل کرنے حاضر آئے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان چشت کے بہار کی جگہ چشت جہاں اپنے بہار پر پہنچ گیا وہ جگہ ہے ہندوستان اور اس میں یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو چشتی بہار کا ایک عدیم المثال نمونا ہے صابر پاک میں ضرور وہ سوتا بہایا تھا لیکن وہ آکے گنگا یہی بنا ہے جس جگہ کا نام ہے ردولی اسی ردولی میں آکے صابر پاک کا وہ رنگ چڑھا کہ آج صابر پاک کے صاحب سجادہ بھی جو اپنے کو صاحب سجادہ کی مسنت پر جلوہ افروز کرتے ہیں یہ بھی شیخ العالم کے سلسلے میں داقل ہے تب صابری ہے کوئی صابری ایسا نہیں ہے جو شیخ العالم کے در سے نہ گزرا سمام صابری کو شیخ العالم کا واسطہ پہنچا ہے اور میں ایک بات اور ارز کرتوں وہ کہ موضوع سے ذرا الگ ہے لیکن یہ ساری باتیں پیغام اسلام ہیں جسے یہ سمجھ میں نہ آئے اسے اسلام کیا سمجھ میں آئے جسے مسلمان سمجھ میں نہ آئے اسے اسلام کیا سمجھ میں آئے گا تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں مسلمان کی ہو رہی ہیں تو جو مسلمان کو نہ سمجھے گا وہ اسلام کیا سمجھے گا جس طرح خاجہ خاجگان غریب نواز کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتے ہیں ایک صفحہ بھی اوثنٹیسٹی اور سقاحت کے ساتھ لکھنا مشکل ہے خاجہ غریب نواز کے بارے میں کون تھے یہ معلوم کہاں سے آئے یہ معلوم بیمیر میں خدمات کا دور کیسے گزران نہیں بھائی تفصیل نہیں بھائی جن لوگوں نے تفصیل بتائی وہ بہت سقا نہیں ہے اس وقت ہم غلط بھی نہیں کہتے ہیں بہت سقا نہیں ہے خاجہ غریب نواز کے بارے میں مستند اوثنٹک اطلاع کم ہے خاجہ خطب کے بارے میں بھی کم ہے بابا فرید سے اطلاعات میں اضافہ ہوتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء تک اطلاعات کا ایک سمندر ہے پھر تو سب کے پاس ٹھیک اسی طرح صابر پاک کے بارے میں زیادہ نہیں جا صابر پاک کے بارے میں سقا باتوں کا علم نہ کے برابر ہے کچھ نہیں جا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابر پاک کے بارے میں ایک لائن سے زیادہ تو معلوم ہی نہیں تو صابر پاک کی بزرگی پر دلیل کیا ہے صابر پاک کی بزرگی پر دلیل ہے شیخ العالم احمد عبدالحق ردولگی کہ جو تیسرے پودان پر کھڑا ہے اس کی بزرگی کا تو عالم یہ ہے تو وہ جس کے تیسرے پودان پر کھڑا ہے اس کا عالم کیا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں بہت سارے انبیاء کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں نام بھی نہیں جانتے ہیں لیکن ہم خاتم النبیین کو جانتے ہیں خاتم النبیین سوالاک پیغمبروں پر دال ہے کہ جب خاتم النبیین کا یہ عالم ہے تو جو سلسلہ شروع ہوا ہوگا وہ کیسا رہا ہوگا کہ جب تصدیق کرنے والا اس منصف کا ہے تو جس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کا عالم کیا ہے تو بزرگو دوستو اور عزیدو یہ جو چشت والے مہمان آئے ہیں ہم تہے دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور آج کا دن تاریخی ہے کہ شیخ العالم کی خانقام ہے جہاں ایک طرف صابر پاک کے سجادہ بیٹھے وہی دوسری طرف پیران پیر کے صاحب سجادہ بیٹھے قدب الدین مودود چشتی شیخ الاسلام والمسلمین کے صاحب سجادہ کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں اور بیچ میں شیخ احمد عبدالحق کے صاحب سجادہ جلوہ فرما ہے مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں پی ایش ڈی کر رہا تھا شایخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پر ایک موقع آیا کہ شہاب الدین سہروردی کے سفر کا ذکر ہوا تو ذکر آیا کہ خاجہ مودود چشتی کی خانقاہ کے باہر سے بھی آپ گزرے تو صاحب سجادہ جو موجود تھے انہوں نے حضرت شایخ شہاب الدین سہروردی کا استقبال کیا تو جب استقبال کیا تو شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور خطب الدین مودود چشتی کے صاحب دادے یا خطب الدین مودود چشتی کے بیٹے یا پوتے کوئی تھے اس وقت صاحب سجادہ شہاب الدین سہروردی نے ان کے دامن کو پکڑ کے چون لیا یہ خاجہ خطب الدین مودود چشتی ہم سب چشتیوں کے وہ شیخ شیخ چھویوک ہم سب سب چشت کے گھاٹ کا پانی پینے کے لیے چشتی بارگاہوں میں حاضری لگا تھا ہم ان کا استقبال کرتے ہیں مرہون منت ہے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا یہ نسبت ہے اسلام نے نسبت سکھائی ہے جو ان نسبتوں کی قدر کرتا ہے وہی قیامت کے روز اپنے نسبت کی امید رکھے اور جو ان نسبتوں کو نہیں پہچانتا وہ قیامت کے روز کس نسبت کی فکر کرے گا آج کل دور بدل گیا ہے ذرا پرانی نسبتوں کو لوگ بھول گئے ہیں اور نئی نسبتوں پر نازع ہیں یہ بھی آج کل کا مسئلہ ہے اللہ اس مسئلے سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات اسلام نے جن عبادات کا تذکرہ کیا اس میں بندگان خدا سے رشتہ چھوکے نہ پائے اللہ سے بھی رشتہ بنے اور بندگان خدا سے بھی رشتہ بنے میں روزے کی بات کر دوں روزہ روزہ جب اسلام نے روزے کا قانون دیا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سہری کا بھی قانون دیا جو کسی کے پاس نہیں ہے سہری کا قانون اور ساتھ ساتھ یہ بھی قانون دے دیا کہ روزہ کھلوانے کا کتنا سواب ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے ہے وہیں بھوکوں کی بھوک سمجھنے کے لیے بھی ہے تو روزہ بھی بندوں سے حق کٹواتا نہیں ہے بلکہ بندوں سے رشتہ جوڑواتا ہے ساتھ ساتھ زکاة ہے زکاة کا بھی رشتہ جہاں ایک طرف آپ اللہ کے لیے نکالتے ہو وہیں بندگان خدا کے کام بھی آتے ہیں اور اسی لیے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فوائد الفوائد میں فرمایا ہے کہ عبادت دو قسم کی ہے لازم اور متعدد لازم عبادت نماز ہے روزہ ہے اور متعدد عبادت زکاة ہے اور صدقہ ہے فرمایا لازم عبادت کی جب پوچھ ہوگی تو بڑی سختی سے ہوگی نیت کیفی تھی وسوسات تھا کے نہیں تھا خشوق تھا کے نہیں خضوق تھا کے نہیں نماز پڑھ رہے تھے ہیں یہاں اور تحل لہتر عدولی کے بازار میں یا لکنو کے مینہ بازار میں تحل لہتر اور نماز پڑھی یہاں رکھو اپنی نماز اور جاؤ لیکن جب متعدد عبادت کا دفتر کھولے گا تو کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے جو زکاة نکالتے تھے صدقہ نکالتے تھے تو فرشتے کہیں گے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان کا نام ہو نمود ہو کمبل تو انہوں نے اڑھائی تھی ٹھٹھرتے ہوئے جانے سے ایک بندہ خدا کو کمبل تو اڑھائی تھی لیکن ان کو تھا موقع کہ کوئی کہے کل کہے بہاچھا آج می بچارے کو کمبل اڑھا گیا تو خاجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں باوجود نام و نمود کی خواہش کے یہ عمل قبول ہوگا اس لیے کہ تم نے کسی کا فائدہ تو کر ہی دیا تو فائدے کی بنیاد پر یہ عمل قبول ہوگا یہ اسلام کا پیغام ہے کہ عبادت دنیا سے کٹنے کا نام نہیں ہے اللہ اور دنیا کے بیچ صحتمند رشتے کا نام عبادت ہے اور اسی لیے مجھے نکاح پر بھی کچھ بولنا ضروری ہے کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے میرے ہاں عبادت ہے اسلام کی نکاح میں میریج عبادت ہے اسی لیے حدیث میں آتا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلائس مننن یہ جن لوگوں نے یہ فلسفہ نکال دیا تھا کہ جہاں ہم میریجل اسٹیٹس میں پہنچے بیعہ کیا اللہ سے ہم دور ہو رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے عورت ساتھ نہیں ہونی چاہیے اور عورت کو اللہ سے قریب ہونا ہو تو مرد ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہ جو فلسفہ تھا اس فلسفے کو اسلام نے توڑا اور اسلام نے کہا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلائس منن سنو سنو نکاح تو میری سنت ہے یعنی میرے شریعت میں عبادت ہے جو اس سے انکار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے اسی لیے اگر آپ کبھی مثال دیجئے گا کہ فلان بزرگ نے شادی نہیں کی تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ بہت کم ہیں بہت کم جنہوں نے شادی نہیں کی تجربت میں اپنا وقت گزارا جس طرح انبیاء میں شادی نہ کرنے والے نبی کم ہیں نہ کے برابر ہیں ایک نبی کا ذکر قرآن میں آگیا ہے یہیہ علیہ السلام کا جن کے بارے میں قرآن ایک صفت لاتا ہے سیدہوں و حسورہ نبی تو سردار ہوتے ہی ہے کوئی نبی ایسا نہیں جو سید نہ ہو لیکن یہ نبی وہ ہیں جو سید بھی ہیں حسورہ بھی ہیں حسورہ کہتے ہیں جن کو ہم نے ازدواجی زندگی سے حسار میں رکھا تو یہیہ علیہ السلام کی سنت پر کچھ اولیاء بھی ہیں بس لیکن کسی ولی نے تجربت میں زندگی گزاری تو اپنے مرید کو نہیں کہا کہ تم بھی تجربت کرو بھلکہ ان سے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو تم نکاح کرو دوسروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا دوسروں کا نکاح پہایا دوسروں کو اولاد کی بشارت دی دوسروں کے اولاد کی دعائیں قبول فرمائی اس سے پتا چلا کہ ان کا تجربت اسلامی شریعت میں ان کے ساتھ تحسس ہے عمومیت نہیں ہے تو نکاح بھی اسلام کا خاص پیغام ہے آج جو حلہ ہنگامہ مچایا گیا ہے طلاق کے حوالے سے وہ سب پولٹیکل اسٹنٹ ہیں جس دن کوئی ایمانداری کے ساتھ اسلام کے پیغام کو عورتوں کے بارے میں سنے گا اور جانے گا تو وہ چلا اٹھے گا کہ راجنیتی سچائی پر کالک پوتنے کا نام ہے راجنیتی جانتے کس کو کہتے ہیں جو بڑھیاں کالک پوت سکے سچائی پر وہ سب سے بڑا راجنیتا ہے نہیں نا اسی لیے ہی آج کی راجنیتی پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام وہ ہے جس نے دنیا میں عورتوں کے حقوق کو اسٹیبلش کیا سامنے لیا بتایا سکھایا دکھایا اور عورتوں کو برابر کا عبادت گزار بتایا برابر کا عبادت میں ایک جملہ محترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ عیسائی فلسفے میں حضرت آدم سے جو قصور ہو گیا جس کے نتیجے میں جنت سے دنیا میں ہم سب کو آنا پڑا آپ چونکہ عیسائی فلسفے سے واقف نہیں ہیں اس لئے آپ وہ بات نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں عیسائیوں کی موجودہ بائبل کیا کہتی ہے کہ شیطان حضرت آدم پر تصرف حاصل نہیں کر سکا تو اس نے کیا کیا اس نے ہوا کو بہکایا اور ہوا نے حضرت آدم کو بہکایا چین کیا تھا شیطان نے ہوا کو بہکایا وہ ہوا نے حضرت آدم کو بہکایا ہے نا یعنی قصور دراصل ہوا کا تھا اگر ہوا نہ بہکاتی تو حضرت آدم نہ بہکتے یہ بائبل ہے یہ عیسائیت ہے یہ دراصل عورتوں سے ایک نفرت ہے جو پائی جاتی ہے اب آپ عورت کو جو کہہ دیجئے یہ کہہ کے آپ نے چھوڑا کیا کہ اب بچے گا کچھ اس سے پتہ چلا کہ بہکنا تب ہی ہوتا ہے جب عورت بھاکنے کی راہ میں بہکانے کا مدہ بند ہے اسلام نے اس کو توڑا بڑے زبردست طریقے سے توڑا اور قرآن کے وہ الفاظ یاد کیجئے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا فَعَضَلْ لَهُمَتْ شَيْطَانِ شَيْطَانِ نے دونوں کو ذلط میں مبتلا کیا یہ تسنیہ کا سیغہ لائے اپروردگاہ یہ تسنیہ کا سیغہ اس بات بھی بزاحت کر رہا ہے کہ یہ جھوٹی داستان ہے کہ ہوا نے بہکایا حضرت آدم کو بلکہ شیطان نے دونوں کو بہکایا ہے یہ بظاہر بڑی معمولی بات ہے لیکن عورتوں کے حقوق کیا پیغام دینا چاہتا ہے اسلام کہ نہیں عورت قصوروار نہیں ہے عورت کی ذات کو قصوروار بنا کے مردوں کے لیے اس کو شجر ممنوع بنا دینا ہے نتیجہ کیا نکلا آپ کو معلوم نہیں ہے شاید کہ مفسرین کا ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ رہے گہو کا پیر تھوڑی تھا وہ تو ہوا کے بارے منع کیا گیا تھا کہ ادھر مت جانا مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا بچارہ بھول گیا اس میں بھی تسنیہ کا سیغہ ہے تم دونوں مت جانا ادھر یہ کہتا ہے کہ پیڑ سے مراد حضرت ہوا ہے حضرت ہوا کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اسلام نے ایک پیغام دیا کہ نہیں گناہ دونوں سے ہو سکتا ہے مرد سے بھی عورت سے بھی نیکی دونوں سے ہو سکتی ہے نیکوکاری پر دعویٰ نہیں ہے مردوں کا نیکوکار مرد بھی ہوں گے عورت بھی اور سب سے کامیاب وہ ہے جس کا نیا بھی اچھا ہو بیوی بھی عبادت ہو سا یہ دونوں مل کے کامیاب ہو سکتے یہ اسلام کا پیغام ہے اسلام نے عورتوں کو سکنڈ کلاس شہری نہیں بنایا اب اس کے بعد عقائد اور عبادات آپ نے دیکھ لیا اب سیدھے سیدھے معاملات ہیں معاملات اس پر میں بات ختم کر دوں گا معاملات پر یہ معاملات بڑے اہم ہیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی فلسفے ہیں ہر فلسفے میں عبادت اور معاملے کو الگ الگ رکھا گیا ہے آپ عبادت کر لیے اب آپ دکانداری میں جا رہے ہیں بزنس میں جا رہے ہیں اب آپ آزاد ہیں جو چاہیے سو کھئیے جتنا منافع کمانا ہے کمائیے جتنا بیند بائلنس رکھنا ہے رکھیے لیکن وقت پر عبادت کر لیے اسلام نے اس مت کو توڑ دیا اسلام نے کہا نہیں دین معاملات کو عبادت بنانے کا نام ہے معاملات روزانہ کی زندگی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بال بچہ خاندان شادی بیعہ آس پڑوس مقدمہ دکانداری بکھرے کو چڑھانا بزن کو تولنا معاملے کو کرنا یہ معاملات جو ہے جب تک یہ دین کے مطابق نہیں ہوئے دین پیدا نہیں ہے جہاں معاملات دین بن گئے دین پیدا ہو گیا یہ اسلام کا پیغام ہے اسلام نے اکیلا نہیں چھوڑا کہ تم نماز پڑھ لو اس کے بعد جوجی میں آوے کرو نہیں کہا نماز تو وہ ہے جو آدمی کو برائی سے روکے اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو پرائی بھی کر رہا ہے اس کے مطلب یہ ہے باوجود نماز پڑھنے کے وہ دیندار نہیں ہیں اس لیے کہ نماز سے باہر والی زندگی اس پر نماز کی پرچھائی نہیں ہے اگر نماز کی پرچھائی ہیں تب تو نماز بھی قبول ہے اس لیے قرآن کریم میں جہاں معاملات کا ذکر آتا ہے تو معاملات کو اسلامی شریعت کی دبان میں ہم حقوق العباد کہتے ہیں حقوق العباد اسلام نے تین قسم کے حقوق بتائیں ہیں حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق نفس اپنے اپنے اوپر میرا کیا حق ہے اس جسم کا بھی میرے اوپر کوئی حق ہے میری دنیا کا بھی میرے اوپر کچھ حق ہے حق سمجھتے ہیں عدیقار حق کے معنی عدیقار اور فرض کیا ہے کرتب تو اس کو جب تک کوئی نہیں پہچانتا کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے بڑا اچھا انیلیسس کیا اور کہا کہ قرآن میں اللہ کے حقوق ساڑھے تین سو جگہ بیان کیے گئے ہیں ساڑھے تین سو جگہ اللہ کے حقوق کہ اللہ کا تمہارے لیے کیا کرتب ہے اللہ کے پرتی تمہارا کیا کرتب ہے یہ کتنی جگہ بتایا گیا ساڑھے تین سو جگہ اور بندوں کا انسانوں کا انسانوں کے پرتی تمہارا جو کرتب وہ کتنی جگہ بتایا گیا ایک روایت مطابق سترہ سو جگہ سترہ سو جگہ بندوں کے حقوق بتایا گیا کہ تم کو بندوں کے لیے کیا کرنا ہے انسانوں کے لیے کیا کرنا ہے انسان کے لیے کیا کرنا ہے یہ جو بنیادی بات ہے وہ اسلام اسی نے اسلام کو دنیا کی سچائی بنا دیا ورنہ عبادت کرنے کا ڈھنگ اگر کوئی سکھا رہا تو سب کے پاس عبادت کا طریقہ ہے لیکن یہ جو حقوق حقوق اللہ عباد کی بات تھی اس نے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا جائے میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی حقوق اللہ عباد کا تذکرہ ہوگا تو ماں باپ کی حقوق کی بات آئے گی پہلی منظر تو ماں باپ ہے ہم سے کوئی بھی انسان کوئی بھی منوش اس کو سب سے پہلے جس سے واسطہ پڑھتا وہ اس کے ماں باپ ماں باپ سے کیا رشتہ ہونا چاہیے یہ اسلام کی زبان میں ذرا سنیئے اور توجہ فرمائیے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ مکہ میں سرکاری دوالن میں تیرہ سال گزارے بحیثیت صاحبِ قرآن قرآن کے نازل ہونے کے بعد تیرہ برس مکہ میں سرکاری دوالن کا گزرا ان تیرہ برسوں میں حضور کیا کرتے تھے رمضان کا روزہ رکھوالے تھے رمضان میں زکاة دلواتے تھے پانچوں وقت کی نماز پڑھاتے تھے جمعہ پڑھاتے تھے عیدین پڑھاتے تھے آپ کہیے گا کہ کہاں سے پٹنا سے حضرت نے بولا لیا بتائیے تو وہ وہ بات بتا رہے ہیں جو مکہ میں فرضی نہیں ہوئی پانچ وقت کی نماز بھی نہیں تھی تیرہ سال تھا رمضان کا روزہ بھی نہیں تھا عیدین کی نماز بھی نہیں تھی جمعہ بھی نہیں تھا زکاة اپنی مقدار کے ساتھ نہیں تھی تو ہوتا کیا کیا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج کل تو مسلمان نہیں چلا جا رہا مسجد زہر میں گیا آسر میں گیا مغرب میں گیا آج کل کا موسم ایسا کہ آسر سے لوٹا نہیں کہ مغرب میں چلا جا رہا ہے مغرب سے لوٹا نہیں کہ پھر ادال ہو رہا ہے تو مکہ میں تیرہ سال مسلمان کیا کرتے تھے بھائی؟ ان کی مشغولیت، انہماد، ان کا وقت کسی جیس میں گزرتا تھا مسلمانوں کا؟ یہ اسلام کا پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تیرہ برس تک مسلمان اپنے نبی سے کیا سیکھتے رہے؟ بندوں کے حقوق سیکھتے رہے بندوں کے حقوق سیکھتے رہے کہ بندوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ ہے نا؟ یاد رہے میں مسلمان لوگ استعمال نہیں کر رہا ہوں جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوں بندوں کے حقوق سیکھتے رہے اب میں بزاحت کر دوں اسلام میں جو لوگ سب سے پہلے قریب آئے اس میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ تھے جو دبے کچھلے تھے دلیت، آج کل جس کو دلیت کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی دلیت ہی تھے دلیت، ہے نا؟ اور دوسرے کون تھے؟ جوان نو جوان، نبیوت یہ جوان آدمی کو بڑی صلاحیت ہوتی ہے آج بھی دیکھئے گا کسی تحریک کو زندگی بخشنی ہو تو جوان ہوتے ہیں بوڑوں سے تحریک نہیں چلتے وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر حوصلہ کم ہو گیا ہوتا ہے اور چند جوان کسی تحریک کو لے کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ہے نا؟ یہ جوان ہیں اسلام کے طرف سب سے پہلے قریب آئے جب جوان قریب آئے تو ان کے بوڑھے ماں باپ کو بڑی چنتہ ہوئے ایک نے دوسرے سے کہاں رہے کیا کہیں میرا بیٹا تو نبی بہکا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹا کو بہکا کے لے میرا بیٹا تو محمد کے ساتھ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں بڑی چنتہ تھی ماں باپ کو لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آپ کو کبھی کبھی یہ بھی سننا پڑتا ہوگا کہ اسلام پھیلا کیسے دنیا میں دیکھئے کیسے پھیلتا ہے اسلام اسلام پہ پھیلنے کی وجہ جانی ہے سرکار تو عالم کے پاس جو نوجوان آئے سرکار نے ان کی تربیت ان کو سکھایا ان کو بتایا سرکار کا کام بھی یہ ہے نبی کا کام یہی ہے کہ ان کو خدا کی آیات پڑھ کر سنائے وَيُوْ سَقِّحِ اسننے والوں کو ستھرا بھی کردیں ناک مآکان بھی درosta کردیں لباس بھی درosta کردیں سوچ کی نہج بھی ٹھیک کردیں سمجھنے کا وقیرہ بھی صحیح کردیں وَيُعَلِّ مُحْمُوا الْكِتَابَ وَالْحِقْمَهَا اور اس لائق بنا دے کہ وہ کتاب و حکمت немного کو سمجھ سکے اور سمجھا سکیں نبی پھلنے نبی کا یہ کام ہے شنانچہ اولاد جن تربیت پا کے لوٹی اولاد جب تربیت پا کے لوٹی کہ وہ بالوالدین احسانہ تربیت پا کے لوٹی تو ماں باگ نے حیرت سے دیکھا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ محمد نے بیٹا چھین لیا محمد نے تو بیٹے کو بیٹا بنا کے وابست ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے زیادہ ایک اہم بات میں چھپی ہوئی ہے کہ جب نبی اولاد کو ماں باپ کا حق سمجھا رہے تھے تو ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے ماں باپ مسلمان ہو یہ سب سے قابل ہے بور بات ہے یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو زندگی پر سیرت پڑھنے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا اولاد کے حقوق وہ تب نبی سکھا رہے تھے جب کسی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے لوٹ کے جب گئے تو ماں باپ نے غور سے دیکھا اور تب یہ عالم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی قندے پر ان کے باپ ہاتھ رکھے ہوئے تھر تھر کافتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر کے قندے پر ان کے باپ ہاتھ رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور لپک کے بڑھے اور کہا اے ابو بکر ان کو کیوں لیا ہے مجھ کو بلا لیا ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق ارز کرتے ہیں یا مولا انہوں نے ضد دیا کہ خود چلیں گے آپ کی خدمت میں مزرگو دوستو اور حضیدو یہ ہے اسلام اسلام اس نے نہیں آیا تھا کہ انسانوں کے درمیان دیوارے کھشتا رہے اور کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ وہ ہے اسلام تو دیوارے توڑنے آیا تھا اسلام کا تو کامی تھا دل جیتنا دوسروں کو طریقہ سکھانا دوسروں کو اپنا بنا لے اس نے سوئی آیا تھا کہ ڈسکریمنیشن ہاتھ جو اسلام سمجھانے کی کوشش بعض مولوی حضرات کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی جان لیں جتنی کتابیں فقہ کی لکھی گئیں یہاں بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ اور معافی مانگتے ہوئے میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں یہ ساری کتابیں اس بات کی غم ماز ہیں کہ یہ فقہ کی کتاب کا لکھنے والا اور اس کی شرح کرنے والا اسلامی حکومت میں کتاب لکھ رہا ہے بادشاہ مسلمان ہے اس لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کی رنگت کا بھی حال وہی ہے اسی لئے فقہی کتابوں میں عام بندگان خدا کے حقوق کے بارے میں چیپٹر بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا چیپٹر کھوشتے رہ جائیے فتاوہ ہندیہ میں وفتاوہ قاضیخان میں فتاوہ تتہار خانیہ میں ذرا الٹیے تو کہ ہم بندگان خدا سے اسلام نے قیصہ کو نکھتا ہے تو آپ کو چھوٹا سا بات ملے گا اتنا بڑا سب غائب ہے وہ باب اکیلے خانقاہوں میں پڑھایا جا رہا ہے خانقاہوں میں پھلا ہوا ہے وہ باب صبح سے شام تک شیخ يحید سکھا رہا ہے شیخ کے سکھانے کا عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی شایخ پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے تو کہتا ہے نمیدانا کرامانا بدی صیرت گرفتارا نمیدانا کرامانا بدی صیرت گرفتارا نمن ہندو نمن مسلم نمرتق نبتکارا کیا کہوں میں کس لیے اب یہ کو مسلمان کہوں جب تک کہ وہ نہ کہہ دے کہ یہ مسلمان اپنے سے مسلمان کہنے سو سو ارے مسلمان تو ادھر سے کہا جائے گا کہ مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے اپنے سے مسلمان کہہ کے سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو کہتے رہو بزرگو دوستو اور عزیدو یہ جو اخلاق و کردار کا معاملہ ہے مجھے یاد آتے ہیں سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اپنی گفتو کا آغاز اسید کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے لیے قرآن میں یوتیوب متعدد آیات موجود ہے بلکہ اگر علامہ یوسف بن اسماعیل لبہانی کی مانے تو پوری قرآن کریم نات ہے ان کے علاوہ ایک اور مفسر نے پوری قرآن مجید کو اللہ کے رسول کی نات کہا ہے ظاہر ہے کہ کوئی آیت ایسی نہیں جو اپنے شان نزول کے اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کی یاد تازہ نہ کرا دے تو نات کہتے ہیں کس کو کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد نبی یاد آ جائے تو کون آیت ہی ایسی ہے جس کو پڑھنے کے بعد نبی نہ یاد آ جائے کہیں کہیں تو اللہ نے سوچا کہ یاد اگر نہ آئے تو قل کہتے ہیں یاد کرا دیا چنانچہ قل کا اضافہ کیا گیا تاکہ قل اس بات کی زمانت بن جائے کہ نبی ضرور یاد آ جائے ایک آیت ایسی ہے جس آیت کے برابری میں کوئی دوسری آیت اپنے مفاہیم کی بلندی اور رفعت کے اعتبار سے رکھی جا سکے جانتے ہیں اس آیت کا کیا نام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ بات ختم ہو گئی یعنی حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے آپ تو جانتے ہیں یہاں رہے بھی دا حضرات آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں ہے نا جب اللہ کی قید لگاتے ہیں تو کیا معنی مفہوم پیدا ہوتا ہے لا الہ اللہ جسے یہ کلمہ سمجھ میں آگیا وہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ جائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اے نبی آپ کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں سوائی اس کے کہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے رحمت بنا کر بھیجے گئے میری دیا اور میری کرپا کی جلوہ سامانی ہے آپ جسے اللہ کی رحمت دیکھنی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرے رحمت باری دیکھنی اے نا تو اس آیت کریمہ کی جلوہ سامانی یہی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کی پوری زندگی میں غیر مسلموں کے ساتھ جو رحمت و مہربانی ہے آپ یقین مانئے کسی موجزے نے وہ کام نہیں کیا جو اس رحمت کردگار نے کیا آپ کو موجزہ سرکار دو عالم کا سو یاد ہوگا دو سو یاد ہو جائے گا الخسائص القبرہ میں امام سویوتی نے سرکار دو عالم کے تمام موجزات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے مقدمے میں کہہ دیا ہے کہ یہ بھی تمام نہیں ہے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے جمع کر دیا اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار دو عالم سے موجزات کی اتنی کسرت کی کہ خسائص القبرہ اچھی خاصی زخیم دو جلدوں کی کتاب ہے اور تمام احادیث کی رواعت اور تمام چیزیں اس پر جمع کر دیا لیکن ایک دلچسپ تجزیہ سنویے کتنے لوگ ایسے تھے جو موجزہ دیکھیں مالا موجزہ دیکھ کے ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے تو آپ یقین مانیے کہ زادہ تر موجزے طلب کرنے پر دکھائے گا اپنے سے نہیں دکھائے گا مانگا گیا دکھائیے پہلوان کو پٹک کے دکھائیے پیڑ کو بولا کے دکھائیے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ طلب کرنے والے نے پسٹ چیز مانگی عطا کرنے والے نے بلم چیز دیتی ہے نا وہ آیا تھا ابو جہل پڑے ہی مستی میں جولتا ہوا آیا اور کہا آپ نبی ہیں حضور پاک علیہ السلام نے کہا قسم ہے اس پروردگار جس نے ہم کو پیدا کیا ہے میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہیں کہا تو یہ بتائی ہے اس مکتھی میں کیا ہے نا عقائد کی کتاب لکھنے والے حدیث کے بڑے دعوے دار ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کافر کو بھی معلوم تھا کہ بن مٹھی میں کیا ہے یہ نبی بتا سکتا ہے بڑی اہم باتیں بھائی بعض دفعہ کافر سے بھی سبق پڑھنا پڑتا ہے جس کی بحث ہے کہ نبی کا علم کتنا ہے اور کافر کو یہ علم تھا کہ جس کا کسی کو علم نہیں ہے اس کا علم بھی نبی کو ہے بزرگو دوستو رضی پوچھا اس نے کہ مٹھی میں کیا ہے دیکھئے گا میں موجزے کی ایک قسم دکھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے حضور پاک کو صرف اتنا کرنا تھا کہ بتانا تھا کہ تیری مٹھی میں کنکڑی ہے ہے نا ہمیشہ کی طرح وہ مٹھی سے کنکڑی پھیک دیتا وہ ہستا وہ چلا جاتا اور کہتا کہ مٹھی بند کرنے سے پہلے لگتا ہے تیرے کسی آدمی نے دیکھ میں نا حضور پاک علیہ السلام اور تسلیم نے کم تر کی جگہ بڑھتر دیا اور فرمایا کہ میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں یہ ایک انوکہ انوکہ موجزات کے بعد میں بالکل انوکھی بات ہے ہمیشہ یہ ہوا کہ جو تلق کیا گیا سو دکھایا گیا یہاں جو تلق کیا گیا اسے حقیق مانا گیا اور اس سے بہت بڑھتر و بلند سرور کائنات نے کہا میں بتاؤں ان کے مٹھی میں کیا ہے یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں آپ جانتے ہیں کہ جو ہوا لیکن اس کے باوجود ابو جہل ایمان نہ لائے ایمان لانے والا کیسے ایمان لائے اس کا تجزیہ کرنے والا صرف ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں تاکہ مشتہ از خروارے پورے بورے کے چاول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چاول دیکھئے اور سمجھ جائیے کہ باسمتی کس کوالیٹی کی ہے میں نا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قابط اللہ کے سہن میں داخل ہو رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ کل کے سورما جو بدر میں لڑنے گئے تھے اور جو اہد میں مار پیٹ کر کے آئے تھے جو کئی کے قتل کو ناس کے ساتھ بیان کرتے تھے اور جو ہمیشہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے جنہوں نے خوب ستایا تھا اور آج موقع ملے تو پھر ستانے کو تیار تھے آج ان کا عالم یہ تھا کہ دروازہ بن کر کے درار سے جھاک رہے تھے کہ آج ان کو اوروج حاصل ہو گیا ہے جن کو کل ہم رسوہ کر چکے ہیں کل کے رسوہ آج کے شہنشاہ ہوں گے پتہ نہیں وہ اپنی رسوائی کا کیسا بدلہ لیں گے کس انداز کا بدلہ لیں گے سب کو معلوم دوں آدمی دوسرے کے بارے میں ویسے ہی قیاس کرتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے چونکہ وہ خود رسوائی کا بدلہ بڑا خراب لیتے اسی لئے ان کو امید تھی کہ آج تو رسوائی کے نتیجے میں جو ہونا ہے اور یہ بھی ایک دنیا کا قانون کل بھی تھا آج بھی ہے نام بدل گیا ہے کہ غلام کیسے بنتا معلوم آپ کو غلام کیسے بنتا بازار میں غلام بکتا تھا کیسے بکتا تھا غلام کیسے ہو جاتا ہے غلام نام کی کوئی ذات تھی کیا دنیا میں جیسے یہاں شودر ہوتے ہیں حریجن ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بھی کوشش ہے کہ نام حریجن بنا سکے بھارت سرکار چاہتی ہے کہ ایک نیا حریجن پیدا کرے تو یہ جو شودر کی طرح غلام کوئی ذات ہوتی تھی کیا غلام ذات نہیں ہوتی تھی غلام کہتے تھے اسے جسے جیتنے والا جب جیت لیتا تھا تو ہارا ہوا خود بخود غلام ہو جاتا تھا کل یہ کام کھل کے کیا جاتا تھا بغر نام لیے کیا جاتا تھا اور آج یہ کام بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج یہ کام وہ کرتا ہے جو ہاتھ میں ہیومن رائٹس کا بینر لیے رہتا ہے امریکہ ہیومن رائٹس کا بینر لے کے وہ غلام بناتا تھا آج اس نے عراق میں سیریا میں غلام بنایا ہے یہ کہہ کہ ہم ہیومن رائٹس کو بحال کرنا کل کے بہیمان سے آج کا بہیمان بہت ترقی آفتہ ہے کل زندہ لڑکی دفن کی جاتی تھی آج تو مایکرو اسکوپ سے دیکھ کے پیٹھی میں مار گا لی جاتی کل سے کرائم بہت ترقی کر گیا اس ترقی آفتہ کرائم میں ذرا سوچئے مکہ کے رعوسہ مکہ کے سردار مکہ کے ظالم مکہ کے شیطان دروازوں کی دراز سے جھاک رہے ہیں بھاگے ہوئے کیا ہوا وہ سرکاری دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قابط اللہ کے سہن میں پہنچے کہا بلواؤ تعلق کھلواؤ دو لوگ کلیت بردار کو پنجی رکھنے والے کو پکڑ کے لائے تعلق کھولو تعلق کھول دیا مرتا کیا نہ کرتے جلدی سے تعلق کھول در رہا تھر تھر کر رہا وہ سرکار دو عالم اندر تشریف لے گئے دو رکھت نماز پڑھی نماز پڑھ کے واپس آئے دروازہ بند ہونے کی نوبت آئی تو حضرت علی وہی پر کھڑے سرکار دو عالم کی حفاظت میں بھی سرکار دو عالم کے جلو میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پہلے سے قریش کے پاس پہلے سے حاجیوں کی خدمت کا وظیفہ و حاجیوں کی خدمت کا منصب موجود ہے کلیت برداری بھی ہم لوگوں کو ادا ہو جائے ہم لوگوں کو ادا ہو جائے تاکہ کنجی بھی ہمیں لوگ رکھیں اب حضور کا جملہ سنیے حضور فرماتے ہیں اے عثمان نام ان کا عثمان ہے قلیت بردار کر فرماتے ہیں عثمان یاد ہے وہ دن جب میں نے تم سے ایک دن کہا تھا کہ ذرا تعلہ کھولو عثمان تھر تھرہ رہے ہیں زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہے لیکن حضور یاد دلاتے ہیں یاد ہے وہ دن تم نے کیا کہا تھا یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہارے لئے تعلہ ہوش میں ہو کے نہیں تمہارے لئے ہم تعلہ کھولیں راج کون سا دن ہے یاد ہے اسمان لیکن سنو اسمان آج دن حقوق چھیننے کا نہیں ہے اتوجہ چاہتا کسی کا عدیقار چھیننے کا دن نہیں آج محمد عدیقار چھیننے نہیں آیا ہے عدیقار بحال کرنے آیا ہے لو یہ کنجی رکھو قیامت تک تم سے کوئی کنجی نہیں چھین سکے گا قیامت تک تم سے کوئی کنجی نہیں چھین سکے گا بزرگو دوستو رضیدو روایت کہتی ہے کہ اسمان تھر تھر آئے اور ان کے موہ سے صرف اتنا نکلا یہ سوائے نبی کے کوئی دوسما نہیں کر سکتا کلمہ پائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد سرکار دو عالم نے بتھ ہٹوائے جہاں تک بتھے سا بٹوائے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن جان بوچ کے آج کر رہا ہوں تاکہ ایک بات بتا دوں جتنے وہاں بتھ رکھے ہوئے تھے سنم سب کو ہٹوائے سرکار دو عالم جو نہ ہٹ سکے وہ ہٹانے کے کرم میں توڑنے پڑے توڑ کے ہٹائے گا کیا اس سے جواز پیدا ہوگی اب بتھ توڑنے کے بڑا ہم سوال ہے سرکار دو عالم نے کعبے سے بتھ ہٹوائے دیکھیں اسلام کا پیغام ہے اسی لیے بعض باتوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے خانقہ ہے طالبان نے جب افغانستان میں بتھ توڑے تو دلیل دی کہ کعبے میں بھی رسول اللہ نے توڑے تھے وہ یہ بھول گئے کہ جب سرکار دو عالم کے ایک صحابی مصر کے گورنر بنے عمر بن علاس عمر بن علاس مصر کے گورنر بنے توجہ چاہتا ہوں اس گورنر کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کیا مقدمہ تھا کچھ عیسائی رائی بھائے اور کہنے لگے اے مسلمانوں کے گورنر ہماری کچھ درخواست ہیں حضرت عمر بن علاس نے پوچھا بولو کیا درخواست تھا کہا رات کے سناٹے میں حضرت عیسیٰ یا حضرت مریعہ ان دونوں میں سے کسی ایک کسی ایک کا بدھ تھا مجسمان اس ٹیچو اس ٹیچو کو کسی نے ناک توڑ دیا ہے یہ مصر کا واقعہ ناک توڑ دیا ہے کسی نے رات لیا ہے ہم لوگ اس ناک توڑنے کی حرکت کے خلاف آپ سے درخواست کرنے آئے ہیں کہنے کا مقصد ان کے یہ تھا کہ آپ سزا دیجئے کس نے ناک توڑ دیا ہے ایک بات یاد رہے کہ آدمی درخواست اسی سے کرتا ہے جس سے انصاف کی امید ہو مسلمان حکومت آ گئی ہے لیکن درخواست کرنے کو عیسائی آ رہے ہیں اس سے پتا چلنا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں عیسائیوں کا گلہ نہیں گھوٹا گیا تھا ان کو بولنے کی مخدمہ کرنے کی درخواست پیش کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور جرت پیدا کرائی گئی تھی تب نہ وہ آئے ورنہ غیروں کی حکومت کسی ملک کو ہو جائے کس کی ہمت ہے وہ اپنی ناک بتائے کہ پتوں کی ناک بتائے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کبھی بھی ظالمانہ نہیں رہی ہے اور اگر کہیں ظلم پیدا ہو جائے تو وہ اسلام کی حکومت نہیں ہو چاہے کوئی مسلمان کیوں نہ ہو ایک دب صاف اعلان ہے اگر کہیں ظلم ہے تو وہ اسلام کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے چاہے بھاکی مسلمانی کیوں نہ ہو امر بن علیہ السلام نے اس مقدمہ سنا اور کہا کہ تمہارے لیے تین اپشن ہیں فیصلہ تین اپشن کے ساتھ کر رہا ہے پہلا آئیے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کس نے ناک توڑی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم ناک کی تنہائی میں کس فوجی نے توڑی کس مسلمان نے توڑ دی ہم لوگ نہیں جائی امر بن علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے اپشن یہ ہے کہ تم پکڑ کے لاؤ تم کو پتا چل جائے کہ کس نے توڑی ہے تو پکڑ کے لاؤ اس کو ہم سزا دیں توڑنا صحیح نہیں ہے غلط توڑا گیا ہے توڑنے والے کو سزا دی جائے گی یاد رکھئے نبی نے کابے میں بت توڑے ہیں نبی کے اپنے صحابی بت کی ناک توڑنے پر سزا دینے کا اعلان کر رہا ہے ان دونوں میں فرق سمجھنا ہے تو لبابی آپ بیٹھے ہو سکتا ہے شعبہ یفتا کے بھی لوگ بیٹھے ہو تو ذرا دیکھئے دونوں میں کیا فرق ہے فرق میں آپ کے سامنے پیش کروں کیا فرق ہے نبی توڑ رہے ہیں صحابی نہیں توڑنے کی بات کہہ رہے ہیں اور توڑنے والے کو سزا دینے کی بات کہہ رہے ہیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے توڑا تو تم ایسا کرو کہ تم تیار ہو جاؤ میں سرکاری خرچے پر اس ناک کی مرمت کرا دیتا ہوں اگر تم ایگری کرو اگر تم ایگری کرتے ہو تو جو چیز چھوٹی ہے اس کی مرمت کرا دی جائے گا ظاہر ہے کہ اگر ناک نہ بن سکی تو نیا مجسمہ بنا دیا گیا اور مجسمہ بنائے گا چاہے ناک بنائے جا دونوں برابر اس سرکاری خرچے پر اگر مجسمہ بنتا ہے یا ناک بنتی ہے وہ بھی سرکاری خرچہ کون اسلامی خزانے کا پیسہ اس سے ناک بنائی جائے یا بنت بنائے جائے اگر تم ایگری کرو تم بنوا دیتے ہیں چپ رہے پادری تو عمر بن علیہ السلام نے کہا تیسرا اپشن بھی ہے تو پادریوں کے چہرے پسہ والی انشان کہ وہ تیسرا اپشن کیا اور سے سنیے عمر بن علیہ السلام کہتے ہیں تیسرا اپشن یہ ہے کہ اگر تم کو قاتل کا پتہ نہیں توڑنے والے کا نام معلوم نہیں ہر جانا لینے کو تیار نہیں تو آخری میں تیسرا اپشن یہ بچتا ہے کہ چونکہ میں حاکم ہوں اب میری حکومت میں ایسا ہوا ہے تو تم آکے میری ناک کاٹلو اللہ میں کیا آپ سے عرض کروں دنیا میں کوئی نظیر نہیں بے نظیر واقعہ ہے یہ اسلامی شریعت کا یہ اسلامی دار القضاء کا یہ اسلامی دار القضاء کا بے نظیر واقعہ ہے کوئی جواب اس کا نہیں کہ آؤ تو میری ناک کاٹلو اس لئے کہ میری حکومت میں ایسا ہوا ہے اور ذمہ دار تو اصل میں ہوں اس لئے ذمہ دار کے ناک کاٹ کے اگر تم کو تسکین ہو جاتی ہے تو میری ناک کاٹلو اب آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں کا فرق سمجھ نہیں کعبے میں جو بودھ توڑے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ سیدنا ابراہیم کا بنایا ہوا عبادت خانہ ہے اصلی اونر اس کے حضرت ابراہیم ہے انہوں نے اس کو وقف کیا ہے اور واقف کی مرضی کے خلاف وقف میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو جب واقف نے کعبے میں بودھ نہیں رکھا تو کوئی دوسرا رکھ دے تو یہ واقف کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اور جب بھی موقع ملے گا اس عبارت وہ واقف کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا وہاں کی عبارت میں دوڑنا وہاں کی امام جائے یہ وہ ادارہ ہے جہاں غزب کا محول ہے یہ محول جانتے ہیں کس کا ہے اسے آپ خانقامت سمجھئے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس آفیس میں چلئے اس دفتر میں چلئے جسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفتر کہیں دفتر نبوت سلام علیکم دفتر نبوت وہ مسجد نبوی سرکار دو عالم سید کل عالم علم علم اولین و آخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد نبوی یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں جو بکھر کر تین ہو گئے ہیں مسجد مدرسہ اور خانقہ یہ تینوں ملا کر مسجد نبوی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے سرکار دو عالم مسلح پترشیف لے جاتے ہیں نماز تمام ہوتی ہے سرکار دو عالم استاد بن کر مسند تدریس پر جلوہ فرما ہوتے ہیں جب تعلیم کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو مریدوں کی تربیت کے لیے شیخ کل بن کر اپنے مسند فقر و درویشی پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر زمانہ آگے یا تو اپنے صحت کی بھیک مانگتا ہوا آتا ہے یا پھر اپنی تکلیف کا بیورہ لے کر حاضر آتا ہے یا پھر سیاسی تگودوں کے نتیجے میں لوگ جنگ یا صلح کی خبر لے کر حاضر آتے ہیں یہ سرور کائنات جو امامت فرما رہے تھے جو تدریس فرما رہے تھے وہی سرور کائنات لوگوں کے دکھ دور کر رہے ہیں لوگوں کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں لوگوں کے کام آ رہے ہیں لوگوں کی بھلائیاں وچار رہے ہیں بانٹ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں ایک تھیں سیدنا امام حسن کے بعد اس میں بکھراو سیاست الگ ہو گئی دین الگ ہو گیا اور بیچ سے وہ چیز تو بالکل غائد ہو گئی اس لیے کہ خانقہ کے جو لزوم تھے وہ بالکل غائد ہو گئے اور اس غائد چیز کو جس نے پھر سے جمع کر دیا اس جماعت کا نام ہے صوفیہ مشاعر امام حسن بسری امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر سادف امام موسیٰ قاضی امام علی موسیٰ رضا حضرت معروف کرخی سری سختی جنید بغدادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بھی مدرسہ بھی اور خدمت کا جذبہ بھی ان تینوں کو ملا کر اللہ کا شکر ہے کہ دفتر نبوت کو سچ مچ دنیا کے سامنے باقی رکھتا ورنہ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کو سمحال کر رکھتا آج ہم اور آپ ایک ایسے دفتر میں بیٹھے ہیں جس دفتر کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہاں آنے والا اگر ایک نظر ڈالے چاروں طرف تو اس کو محسوس ہوگا کہ سیرت کے پنوں میں جو سرور کائنات کے شب و روک ہم نے مطالعہ کیے تھے وہ یہاں نظر آ رہے ہیں بزرگوں دوستوں اور عزید یہ جو اسلام جس کے پیغام تو سننے کے لئے ہم اور آپ یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں اس پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ چھوٹے چھوٹے عنوانات کی ضرورت پہلا عنوان ہے جس کے تحت میں اپنی بات آپ کے آگے رکھوں گا وہ ہے اقائد اقائد لیکن اقائد تک چلنے سے پہلے ذرا یہ دیکھئے کہ کیا اسلام کا کوئی پیغام بھی ہے اسلام پیغام والی چیت ہے یہ کیا ہے اسلام آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک جماعت یہودیوں کی بھی ہے یہ جان لیجئے کہ یہودی اپنے مذہب کو پھیلاتے نہیں یہودیوں کی مشنری نہیں چلتے یہودی کیا کہتے ہیں میری رگوں میں جو خون ہے وہ انبیاء کا خون ہے نبیوں کا خون ہے مہا پروشوں کا رکھت ہے میری رگوں میں دوڑ رہا ہے کوئی دوسرا میرے برابر کیسے ہو سا ہے ہم تو سوپر ہیں سوپر لیٹیو ڈگری کی چیز ہے سر وہ تم ہے ہمارے جیسے تو کوئی نہیں سکتا ساری دنیا ایک طرف یہودی ایک طرف اس فکر کے ساتھ آ رہا ہے اسلام یہاں سناتن دھرمی ہے سناتن دھرم کا حال یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ پائدائش سے بائی برت پرامن ہیں اب وہ پائدائش سے ہی اونچے ہیں اب ان کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا وہ تو ہمیشہ سے اوپر رہے اور ہمیشہ سے اوپر رہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے تب جا کر اسلام سمجھ میں آئے گا اسلام کیا دنیا چھوڑ دینے کا نام ہے ایک آدمی بھکچو ہو جائے تپسوی ہو جائے ایک آدمی گرجہ میں اپنے آپ کو رہبانیت کے ساتھ گرجہ ہی میں رہتا ہے کون ہے وہ اس کو دنیا فادر کہتی ہے مدر کہتی ہے سسٹر کہتی ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ بہت بھکچو ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ روزگار نہیں کریں گے کاروبار نہیں کریں گے یہ دنیا سے بھکچا لے گے اور بھکچا لے کر اپنا کام چلائیں گے یہ سب سینیریو ہیں اس سینیریو میں اسلام آ رہا ہے اور اسلام کی جو آمد ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو جو درشن جو جو فلسفہ جو جو فلسفی دنیا میں آئی صحیح فلسفی بھی دنیا کی گرد سے اٹھ گئی اس پر دنیا کی گرد چھا گئی گرد پڑتی ایک آج نا ہم لوگ ایسی گاڑی پر آتے ہیں کل کے دن جب کھلی گاڑیوں پر ہم آتے تھے تو لکھنا اسے ردولی تک کے سفر پر چہرے پر گرد کپڑے پر گرد گاڑی پر گرد سامان پر گرد آج گرد نظر نہیں آتی لیکن تھکان تو ہوتی تو یہ جو زمانے کی گرد کسی فلسفے پر بیٹھ گئی ہے اسلام کا کام یہی ہے کہ اس گرد کو کوچھ دے اور اس کی حقیقت کو اوجاگر کر دے اس نے کسی بھی اسکول آف تھاؤٹ کا انکار نہیں کیا اسلام نے سب اس کول آف تھاؤٹ کی اچھی باتوں کو قبول کیا اور اس کی بھلائی اور اچھائی کو اوجاگر کیا اسی لیے کسی بڑے فلسفر نے یہ کہا تھا کہ اسلام نے تو تینی چیز بتائی ہے کہا وہ تین چیز کیا ہے کہا یونٹی آف گورڈ اسلام نے سب کو بلا کے کہا دیکھو دیکھو اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی نے سب کو پیدا کیا ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو سرشٹی کرتا ہو رچائیتا رچائیتا ایک ہے چاہے تم افریقہ میں بستے ہو چاہے بھارت میں بستے ہو چاہے عرب میں بستے ہو چاہے ٹٹلی میں بستے ہو دنیا کے کسی کونے پر تم بسو تمہارا سرشٹی کرتا ایک ہے ساری کائنات اسی نے بنائی ہے یہ یونٹی آف گورڈ ہے لا الہ الا اللہ سب کا اللہ ایک ہے اگر مسلمانوں کا کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرا ہے تو وہ بڑی غلط پہنی میں مطلع ہے اور اس کو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ وہ ہے جو سارے سنسار کا سرشٹی کرتا ہے رب کے ایک معنی خالف بھی ہے اور رب کا ایک معنی پالنہار بھی ہے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے سمالنے والا بھی وہی ہے الرحمن الرحیم یہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دیا اور اپنی کرپا اپنی رحمت کے لیے کسی جماعت کا نام نہیں لیا مفسرین نے لیا ہے کہ رحمان کس کے لیے ہے اور رحیم کس کے لیے ہے خود پروردگار نے الرحمن الرحیم کہتے اس کا رشتہ عالمین سے جوڑ دیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کی سب سے امدہ تفسیر یہ ہے کہ الرحمن الرحیم للعالمین جو رحمان کی ہو رہیم کی ہے سارے جہان کی مالی کی یومی کی جس نے پیدا کیا ہے جس کی دیا سے تم اور ہم ہیں وہی اس لائق ہے کہ جس دن چاہے ہمارا حساب لے لے جس دن چاہے ہم سے اتر لے لے پرشن پوچھے یہ اس کا حق ہے یہ ہے اسلام اور اس طرح سے اسلام سامنے آ رہا ہے کہ وہ سارے خلصفے کی اچھائیوں میں سے نکال کر ایک بات کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے یونیٹی آف گوڑ دوسری بات جو خوبصورت ترین اسلام نے بتائی وہ ہے یونیٹی آف فادر باپ بھی سب کا ایک ہے سب کے پتہ ایک ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی یا ایوہن ناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس وحدہ سنو سنو ذرا خوبصورت انداز دیکھئے اسلام کا پیغام اگر مسلمانوں کے لئے ہوتا تو یہاں یا ایوہن ناس تقو اے ایمان والوں لیکن یہاں ایمان والوں کو نہیں بخاطف کیا گیا یا ایوہن ناس تقو اے لوگو اس اللہ کی پرواہ کرو اس اللہ کی بھی تم چنتہ کرو تم بھول گئے اس اللہ کو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے خلقکم من نفس وحدہ ایک جان سے پیدا کیا ہے یہ یونیٹی اف فادر ہے یعنی اسلام نے یہ بتانے کی کوشش کی کالے ہو چاہے گورے ہو لمبے ہو یا ناٹے ہو کچھ بھی ہو تم سب ایک باپ کی اولاد ہو اتنا کھلا ہوا پیغام اتنا ساف پیغام اور ساتھ ساتھ پھر ایک بات کہ اسلام نے تیسری دعوت دی وہ ہے یونیٹی اف ریلیجن مذہب دھارم بھی ایک ہی ہے تو ظاہر ہے کہ سچائی ایک ہی ہوتی ہے سچائی دو نہیں ہو سکتا سچائی جب بھی ہوگی تو ایک ہو اور اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کوئی الگ کتاب نہیں ہے ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ قرآن کیا ہے جیسے کبھی کبھی آپ کوئی پیٹیشن دیتے ہو کوٹ میں عدالت میں جو پیٹیشن دیتے ہو تو کوٹ کہتا ہے کہ پیٹیشن افیڈیوٹڈ ہونی چاہیے افیڈیوٹ کے ساتھ ہونی چاہیے اگر افیڈیوٹ نہیں ہے تو پیٹیشن صحیح نہیں جو افیڈیوٹ کرا کے لاؤ اور آپ اپنی بیان کو افیڈیوٹ کرانے چلے جاتے ہیں قرآن گویا افیڈیوٹ ہے جس چیز کو بھی تم صحیح سمجھتے ہو اس کو قرآن سے ملا لو اگر وہ قرآن سے میل کھا جائے افیڈیوٹ ایسی 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 اگر نہیں ملتی تو اس پر وچار کرو کہ قرآن سے نہیں ملتی ہے اور کوئی سچائی ایسی نہیں ہے جس کو قرآن نے سرٹیفائی نکہ دیا بزرگو دوستو اور عزیزو یہ یونیٹی آف گور یونیٹی آف فادر یونیٹی آف ریلیجن یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے اور اسلام اسی حوالے سے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے اب ذرا اس کے چھوڑی ہوئی چیز ایک دانشوری بھی ہے عقیدہ آدمی کو بے وقوع بنانے نہیں آیا عقیدہ کا کام نہیں کہ آنکھ بند کر کے مانو یہ اسلام کا طریقہ نہیں اسلام نے تو آنکھ بند کر کے ماننے والوں سے کہا کہ آنکھ کھولو تدبر کرو تفکر کرو تاقل کرو کس کو بلا ہے اسلام آنکھ بند کرنے والوں سے کہا کہ نا 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 عقل والے ادھر آؤ سمجھ والے ادھر آؤ دانشوری کے دعوے والے ادھر آؤ میدہ اور انٹیلیجن شیعہ کے دعوے داروں ادھر آؤ اسلام تمہارے لئے آیا ہے اسلام غور کرنے کی چیز ہے اسلام فکر آؤ جاگو جاگنے کے لئے اسلام نے کیا کہا دیکھئے توجہ کے ساتھ سنیے کیا چاہتا ہے اسلام اسلام کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سنو سنو تم نے کبھی اونٹ پر غور کیا اونٹ پر کہ اونٹ کی حصوصیت کیا کیا ہے اونٹ کی کے بدن میں دوسرے جانوروں سے کیا کیا فرق ہے اور ظاہر ہے کہ جب اونٹ پر غور کروگے تو گائے پر خودی غور کرلوگے بھینس پر خودی غور کرلوگے ہرن پر خودی غور کرلوگے جب دو چیز میں تقابل کیا جائے گا تو دونوں چیزوں کا برابر برابر پتہ ہونا چاہیے تب تقابل ہو بغر اس کے تقابل نہیں ہوگا کوئی یہ کہے کہ صرف اونٹ کا نام لیا گیا ارے اونٹ کا نام لے کر پوری اینیمل ہسپینڈری پڑھا دی گئی پوری زولوجی پڑھا دی گئی بائیولوجی پڑھا دی کہ دیکھو اونٹ مخلوق سے چل کیا تم آسمانوں پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اس کو کیسے مرتفع کیا بلند کیا یہ آسمان اس کے نیلی چھتری ہونے کا راز کیا ہے کہیں پر کوئی کھمبہ کیوں نہیں ہے یہ شامیانہ کسی کھمبے سے بنا ہوا کیوں نہیں ہے کیا بات ہے اس شامیانے میں تم اس پر غور نہیں کرتے کہ آسمان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کبھی تم نے ادھر بھی غور نہیں کیا کہ یہ پہاڑ کیسے بنائے گئے ماؤنٹین بیلدنگ کیا ہے نرمان کیسے ہوتا پہاڑوں کا اور اس کا مقصد دنیا میں قرآن ہے اہل کا اشارہ اس سے ملتا چلا جارہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا کبھی تم نے زمین پر بھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو کیسے مسختہ کیا برابر کیا پلین کیا یہ جو میدانی علاقہ جس میں تم بس رہے ہو کوئی گنگا کے کنارے کوئی سندھو کے کنارے کوئی میدان میں ہوتا تو سیویلائی دیشن کہا پنپتا ثقافت کہا پنپتی اس پر جب تم غور کروگے تو اس غور کرنے سے ہی تم خدا کی طرف پڑھوگے بزرگو دوستو اور عزیدو یہ اسلام کا پیغام ہے اب اسلام کے پیغام پر تھوڑے سے بادل بھی آگیا اس کو بھی بادل آئے دھند آئی گرد آئی وہ گرد اس طرح آئی کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوہ نہ پیدا کی بہت مشہور حدیث ہے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا گیا جس کی دوہ نہ پیدا کی ہم لوگوں نے کیا کی معافی کے ساتھ مدرسے سے مراد آفی کا مدرسہ نہیں ہے مدرسوں کی ایک دنیا ہے مدرسوں میں کیا کیا گیا اس کا مطن رٹایا گیا اس کی رواق پر بحث ہوئی اس کی سنت خوج گئی کہ یہ حسن ہے صحیح ہے مرسل ہے اس پر تو حدیث کے ذریعے کیا کہ حل والا چاہتا گھوڑ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی اللہ نے فرما دیا کہ مرس بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کی دوا بھی پیدا کر دی ہے تو مرس تو تم تک پہنچ گیا اب دوا تک تم پہنچ جا ہو یہ نہیں ہوا یہ نہیں نمبر سے چھے سو سال بعد تک حضور پاک علیہ السلام و تسلیم کہ چھے سو برس بعد تک یہ عالم تھا کہ اسلام کے پیروکار اسلام کے جھنڈا بردار بہترین حافظ تھے بہترین قاری تھے بہترین محدث تھے بہترین فقی تھے ساتھ ساتھ بہترین فیزیشن تھے بہترین سرجن بہترین جغرافر بہترین انجینئر تھے یہ کوئی ایسی نہیں کہہ رہا ہوں ابن خلدون کا نام سنا آپ نے البیرونی کا نام سنا ابن رشد کا نام سنا ابن حیان کا نام سنا اور یہ جتنے صوفی ہیں یہ سب صوفی بہترین سائنٹس ان سے بڑا سائکولوجس تو دیکھا ہی نہیں گئے کس کو کہتے سائکولوجی کس کو کہتے ہیں نفسیار ان کے پاس تو آپ جو سوشل میڈیا ہے جس پر آپ پرت جیب سے نکالا آپ نے وہ ابھی آپ افغانستان کی سیر کیجئے اور لائیب امریکہ دیکھئے آپ کو معلوم ہے یہ صوفیہ سے متاثر ہو کر اردو عدب کا یہ مشہور شہر ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ یہ موبائل تو آپ کو سم بدلنا پڑتا ہے اور کبھی گر جائے تو برباد ہو جاتا ہے اور چارج ختم ہو جاتا ہے یہ پیران اکرام اپنے مریدوں کو اس طرح چارج فرماتے اور اس طرح ان کے دل میں اپنے فیض کا سم ڈالتے اور پھر کہتے جہاں جاؤ وہاں جاؤ تمہارے سینے میں وہ چیز موجود ہے یہ صوفیس اپنے آپ نے خود فیزکس سے بھی اوپر ایک میٹا فیزکس ہے علم طبیعات سے بھی ملن معباد طبیعات ہے یہ وہ علم ہے یہ اسلام کی وہ بنیادی روح جس نے اسلام کی طرف دنیا کو متوجہ کر آیا بزرگو دوستو اور عزیدو عقائد سے ذرا آگے بڑھ کر اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عقائد کے بعد جو چیز آتی ہے وہ عبادات اسلام نے عبادات کا کیا طریقہ اختیار ہے تو عبادات کے طریقے میں اسلام ایسی سادھی عبادت بتاتا ہے جس میں کوئی جھنجھت رہی ہے اور اس کی نچوں کا طور پر سرکار دوالم کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا دین کو آسان استعمال کیسے آسان ہے اور کیا مشکل ہے اس کو سوئلنے کیلئے ایک حدیث سنانا چاہتے سرور کائنات سید کل کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا ایک آدمی پیغمبر کی سیوہ میں حاضر آیا اور اس نے کہا حضور میں بڑا ہوں کمزور ہوں بیمار ہوں میری محلے کی مسجد میں امام صاحب جو نماز بہاتے ہیں وہ نماز میں لمبی قرآت کرتے ہیں دیر تک کھڑے رہتے ہیں لمبا رکو پڑتے ہیں تلاوت لمبی کرتے ہیں میرے پیروں میں کپ کپی ہو جاتی ہے میں اتنی دیر ٹھیک سے کھڑا نہیں رہ باتا کہنے کا مقصد شکایت کرنا نہیں آدمی کی نیت سے عمل کا معاملہ بدل جاتا ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صاحب کو عمل درست ہے تو میرے لئے دعا کر دی جائے کہ میرے پیروں میں طاقت آ جائے اور اگر ایمان صاحب کی عمل میں کوئی نقص ہے تو ان کو بتا دیا جائے تاکہ وہ اپنے عمل کو درست کر یہ تھی نیت صحابہ کی نیت میں خرابی نہیں تھی نیت بڑی پاکیز آت لیکن حدیث سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا راوی کہتا ہے رحمت للعالمین کے چہرے پر کبھی جلال نہیں دیکھا تھا ہمیشہ رحمت پرستی تھے ہمیشہ سرکار دو عالم خوش ہوتے تھے خوشیاں باٹھتے تھے لیکن آج آپ کے چہرے پر جلال ظاہر تائیور آیا سرکار دو عالم کے چہرے اور جلال نے فرمایا وہ کون امام ہے جس نے لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا دیا دین کو مشکل بنا دیا یہ جلال اس لیے تھا نماز تو وہ پڑھ رہا تو پھر نمازی پہ جلال کر دراصل نماز کی بھی کچھ آتمہ ہے اور نماز میں وہ آتمہ اور روح موجود نہ ہو تو وہ نماز ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا جسم ہے جو روح سے خالی ہے اور روح کیا ہے کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں سب کا دھیان رکھا جائے اللہ کے دھیان کے بعد ہے نا یعنی اللہ کی طرف توجہ میں عوام و ناس سے تعلق نہیں کرنا چاہیے یہ سب سے امپورٹن بات ہے ایک آدمی کہے کہ ہم تو جب نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کے تصور اور اللہ سبانہ تعالی کے طرف جب میری توجہ ہوتی ہے پھر کہاں کوئی نظر آتا ہے ہے نا اب کتنی قرات ہو گئی ہمیں تو معلوم نہیں یہ نفل نماز کی صفت ہے جسے آپ فرض میں اپنا رہے ہو یاد رکھو نفل میں اس کی اجازت ہے کہ جب کسی نماز پڑھنے والے کو کسی عمل میں لذت ملے تو وہ اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لئے اس طریقے کو چھوڑے نہیں مثلا ابھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہ لذت مل گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث لاتے کہ میں حضور سے بالکل سٹ کر کھڑا تھا حضور نفل نماز پڑھ رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ حضور نے بسم اللہ پڑھی کتنے بار سات سو بار تو بسم اللہ پڑھی سات سو بار کیا پڑھی بسم اللہ پڑھی کیوں پڑھی آج بسم اللہ کے پردے میں لذت کا سمندر آٹھے مار تو آج بسم اللہ پہ سرکار دوالہ مرکے ہوئے تاکہ لذت سمندر اپنے قلب متحر میں سمال ہے نا یہ تقرب کا معاملہ ہے لیکن یہ نفل ہے یہ فرض نہیں ہے فرض نماز میں اس بات کا پورا خیال لکھنا ہے کہ نمازی کون کون ہے اور کیسا ہے اور اس کی استطاعت اور طاقت کتنی ہے یہ اسلام کا عبادت کا نظام ہے عبادت کا نظام اور ایک بات اور یاد رہے نمازی کی بڑی تعریف ہے اسلام بہت بڑا عمل ہے یہ نماز مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی چیز وہ نماز ہے لیکن یاد رہے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا نمازیوں کے لیے بربادی ہے اللہ اکبر یہ بڑی خابل غور بات ہے بھائی کہ اسلام نے عبادت تو دیا عبادت کے چک کرنے کا نظام بھی دیا ہے نا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک چیز ساتھ کر دی جیسے آپ جانتے کسی کو شوگر کی بیماری ہو جائے اللہ ہو تو اللہ شفا دے شفا دینے والا بھی وہی ہے بیماری بھی وہی دیتا ہے شفا بھی وہی دیتا ہے تو شوگر کا اچھا مریض کیا کرتا ہے اچھا مریض مطلب جس کو اپنے مرض کو سمجھنے کی صلاحیت ہے تو وہ کیا کرتا ہے ساتھ میں گلو کو میٹر رکھتا ہے وقفے وقفے سے وہ دیکھتا رہتا کہیں میرا مرض گھٹ بڑھ میں کیا ہو رہا یہ بڑا ضروری ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالہ نے جب نظام عبادت دیا تو اس کو چک کرنے کے لئے ایک میٹر بھی دیا دیکھتے رہو کہیں یہ نماز بجائے مبارک کے ہے کہ ان کی نماز ان کو کہا لے جائے کوئی فکر کو چنتا نہیں عام طور پر عبادت کرنے والے چڑچڑے ہو جاتے کبھی کبھی مغرور بھی ہو جاتے تکبر والے بھی ہو جاتے نمازی اپنے جانتے جس کو جس کو بے نمازی سمجھتا اس کو جھٹکتا رہتا کنارے کرتا کنارے کنارے کہے بھائی نمازی ہیں اب کوئی نیا نمازی آگیا تو بہار میں کہاوت ہے کہ نئے نمازی پھلونی کی تصویح رمضان میں جو نمازی ہو جاتے لوگ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو افتار کی تصویح ہے افتار ہی کھانے آتے یہ سب کون کہتا جن کو دعویٰ ہے کہ ہم عبادت گزار ہے وہی یہ سب کہتے ہیں لیکن اسلام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ عبادت عبادت پوجہ پاٹ کرم کان ریچول اس کی قبولیت کی فکر بھی کیا کرو کہ قبولیت ہو رہی ہے کہ نہیں تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا لٹمس ہے جس کو لگا کہ عبادت کو ہم قبولیت کے میار پر 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 سکے تو کہا گیا کہ سنو عبادت کرنے والو اس بات پر نگاہ رکھا کرو کہ تمہاری عبادت تم کو نرم بنا رہی ہے یا سخت بنا رہی ہے اگر عبادت کے نتیجے میں تم نرم پڑ رہے ہو تو سمجھ لو کہ عبادت قبول ہو رہی ہے اور عبادت کے نتیجے میں اگر تم سخت ہو رہے ہو تو سمجھ لو کہ عبادت مردود ہو رہے یہ وہ لٹمس جو اسلام نے عبادت کے ساتھ جوڑ دیا اور عبادت کے ساتھ یہ بھی خیال لکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو عبادت دیا اس عبادت میں اس بات کا خیال لکھا کہ عبادت لوگوں کے حقوق کو بندوں کے حقوق کو برباد نہ کر گا ابھی آپ نے دیکھا کہ امام صاحب پر حضور کتنا جلال فرمائے کہ ان کو کیسے نماز پہانی چاہیے اس میں کس کا خیال لکھا گیا اسی طرح یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ اکبر نیت ماندی اور اممہ نے آواز دے دی بیٹا ادھر آو اب اسلام اللہ کا حق بھی سکھا رہا ہے اور بندوں کا حق بھی سکھا رہا ہے اللہ کا حق بندوں کا حق ادا کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حق وہ اگر سٹیفائی کرنا ہے کہ سچوچ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے وہ تب ہی سٹیفائی ہوگا جب بندوں کے حق ادا اب ایک ماں نے فکار دیا بیٹا نیت توڑو اور ماں کو جواب دیں ماں کے پاس حاضر ہو جاؤ ماں کو جواب دیں اسلامی عبادت دکھا رہا ہو اسلام کا پیغام بتا رہا ہو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت پڑے نمازی ہو جائیں بہت پڑے پرہزگار ہو جائیں اور نتیجے میں ہم ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائیں کہ ہم تو بہت پڑے نمازی چشت وہ خانقہ ہے جہاں سے چشتیا سلسلے کا سوتا پھوکا مخزن منبا ظلف اپنی جڑوں کے اعتبار سے جس زمین کی مرہون منت ہے کاکل تو یہاں تک پہنچا ہے لیکن وہ سر جہاں سے ظلف مکلی ہے وہ چشت ہے یہ چشتیا سلسلے کی بڑی باوقار تاریخی اور قدیم ترین خانقہ ہے آج چشت کے شہزادے کو چشت کے جانشی کو ہمیں دیکھنے کا اور قریب بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے چشت سے جو سوتا بہا تھا اسے ہندوستان نے دریہ بنا کے دکھا دیا بلکل اس طرح جیسے گنگوتری جہاں بیچاری ایک پتلی سی پانی کی دھار ہے لیکن جیسے جیسے وہ یوپی کے الہاباد سے گزرتی ہوئی بنارس کے طرف پڑھتی ہے اور پٹنا کی دھرتی تک پہنچتی ہے تو وہ ایک ایسی ندی بن جاتی ہے جس ندی کو دیکھنے والا دنگ اور حیرت میں رہ جاتا ہے اگر اس نے مولی سے در مولی بنا دی خاجہ خاجگان ہے سیدنا مہین الدین حسن سجزی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے چشت کے پھل کو سمر آور کر دی ایسے ایسے پھل لگے چشت پیڑ میں کہ سبحان اللہ اور ایک دور وہ آیا میں ان کے سامنے یہ کہنے کی جورت کر رہا ہوں کہ یہاں کے تذکرے یہاں کے ملفوضات اس بات کی گواہی دیتے کہ پیران چشت کے صاحب زادگان ہندوستان میں اپنے آباؤ اجداد کی نعمت لینے آتے مخدوم بحاری شیخ شرف الدین احمد یہیہ منیری مخدوم جہاں کے ملفوضات مادر المانی خان پر نعمت مخ المانی میں یہ باتیں موجود ہیں کہ پیر زادگان چشت فیوز حاصل کرنے حاضر آئے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان چشت کے بہار کی جگہ ہے چشت جہاں اپنے بہار پر پہنچ گیا وہ جگہ ہے ہندوستان اور اس میں یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو چشت بہار کا ایک عدیم المثال نمونا ہے صابر پاک میں ضرور وہ سوتا بہایا تھا لیکن وہ آکے گنگا یہی بنا ہے جس جگہ کا نام ہے ردولی اسی ردولی میں آکے صابر پاک کا وہ رنگ چڑھا کہ آج صابر پاک کے صاحب سجادہ بھی جو اپنے کو صاحب سجادہ کی مسنت پر جلوہ افروز کرتے ہیں یہ بھی شیخ العالم کے سلسلے میں داقل ہے تب صابری ہے کوئی صابری ایسا نہیں ہے جو شیخ العالم کے در سے نہ گزر سمام صابری کو شیخ العالم کا واسطہ پہنچا جسے مسلمان سمجھ میں نہ آئے اسے اسلام کیا سمجھ میں آئے تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں مسلمان کی ہو رہی ہیں جس طرح خاجہ خاجگان غریب نواز کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتے ہیں ایک صفحہ بھی اوثنٹیسٹی اور سقاحت کے ساتھ لکھنا مشکل ہے خاجہ غریب نواز کے بارے کون تھے یہ معلوم کہاں سے آئے یہ معلوم اجمیر میں خدمات کا دور کیسے گزران نہیں آئی تفصیل نہیں آئی جن لوگوں نے تفصیل بتائی وہ بہت سقا نہیں اس وقت ہم غلط بھی نہیں کہتے بہت سقا نہیں خاجہ غریب نواز کے بارے میں مستند آثنٹک اطلاع کم ہے خاجہ غریب کے بارے میں بھی کم ہے بابا فرید سے اطلاع میں اضافہ ہوتا حضرت نظام الدین اولیاء تک اطلاع کا ایک سمندر ہے پھر تو سب کے پاس ٹھیک اس اطلاع صابر پاک کے بارے میں زیادہ نہیں جان صابر پاک کے بارے میں سقہ باتوں کا علم نہ کے برابر کچھ نہیں جان باز لوگ کہتے ہیں کہ صابر پاک کے بارے میں ایک لائن سے زیادہ تو معلوم نہیں تو صابر پاک کی بزرگی پر دلیل کیا صابر پاک کی بزرگی پر دلیل ہے شیخ العالم احمد عبدالحق رضول کہ جو تیسرے پودان پر کھڑا ہے اس کی بزرگی کا عالم یہ ہے تو جس کے تیسرے پودان پر کھڑا ہے اس کا عالم کیا ہو جس کو ہم کہتے ہیں بہت سارے انبیاء کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں نام بھی نہیں جانتے ہیں لیکن ہم خاتم النبیین کو جانتے ہیں خاتم النبیین سوال پیغمبروں پر دال کہ جب خاتم النبیین کا یہ عالم ہے تو جو سلسلہ شروع ہوا ہوگا وہ کیسا رہا ہوگا کہ جب تصدیق کرنے والا اس منصف کا ہے تو جس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کا عالم کیا ہے تو بزرگو دوستو اور عزیدو یہ جو چشت والے مہمان آئے ہیں ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور آج کا دن تاریخی ہے کہ شیخ العالم کی خانقام جہاں ایک طرف صابر پاک کے سجادہ بیٹھے ہیں وہی دوسری طرف پیران پیر کے صاحب سجادہ بیٹھے ہیں قدب الدین مودود چشتی شیخ الاسلام والمسلمین کے صاحب سجادہ کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں اور بیچ میں شیخ عحمد عبدالحق کے صاحب سجادہ جلوہ فرما ہے مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں پی ایش ڈی کر رہا تھا شایخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پر ایک موقع آیا کہ شہاب الدین سہروردی کے سفر کا ذکر ہوا تو ذکر آیا کہ خاجہ مودود چشتی کی خانقاہ کے باہر سے بھی آپ گزرے تو صاحب سجادہ جو موجود تھے انہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا استقبال کیا تو جب استقبال کیا تو شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور خودودین مودود چشتی کے صاحبزادے یا خودودین مودود چشتی کے بیٹے یا پوتے کوئی تھے اس وقت صاحب سجادہ شہاب الدین سہروردی نے ان کے دامن کو پکڑ کے چونگ لیا یہ خاجہ حضرت شہاب الدین مودود چشتی ہم سب چشتیوں کے وہ شیخ شیخ خشویوغ ہم سب چشت کے گھاٹ کا پانی پینے کے لیے چشتی بارگاہوں میں حاضری لگا ہم ان کا استقبال کرتے ہیں مرہون منت ہے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا یہ نسبت ہے اسلام نے نسبت سکھائی ہے جو ان نسبتوں کی قدر کرتا ہے وہی قیامت کے روز اپنے نسبت کی امید رکھے اور جو ان نسبتوں کو نہیں پہچانتا وہ قیامت کے روز کس نسبت کی فکر کرے رہے ہیں آج کل دور بدل گیا ہے ذرا پرانی نسبتوں کو لوگ بھول گئے ہیں اور نئی نسبتوں پر نازع ہیں یہ بھی آج کل کا مسئلہ ہے اللہ اس مسئلے سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات اسلام نے جن عبادات کا تذکرہ کیا اس میں بندگان خدا سے رشتہ چھوٹے نہ پائے اللہ سے بھی رشتہ بنے اور بندگان خدا سے بھی رشتہ بنے میں روزے کی بات کر دوں روزہ روزہ جب اسلام نے روزے کا قانون دیا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سہری کا بھی قانون دیا جو کسی کے پاس نہیں ہے سہری کا قانون اور ساتھ ساتھ یہ بھی قانون دے دیا کہ روزہ کھلوانے کا کتنا سواب ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے ہے وہیں بھوکوں کی بھوک سمجھنے کے لیے بھی تو روزہ بھی بندوں سے کٹواتا نہیں ہے بلکہ بندوں سے رشتہ جوڑواتا ہے ساتھ ساتھ زکاة ہے زکاة کا بھی رشتہ جہاں ایک طرف آپ اللہ کے لیے نکالتے ہو وہیں بندگان خدا کے کام بھی آتے ہیں اور اسی لیے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فوائد الفواد نے فرمایا ہے کہ عبادت دو قسم کی ہے لازم اور متعددی لازم عبادت کی جب پوچھ ہوگی تو بڑی سختی سے ہوگی نیت کیسی تھی وسبسات تھا کہ نہیں تھا خشود تھا کہ نہیں نماز پڑھ رہے تھے یہاں اور تحل لہت اور دولی کے بازار میں اور نماز پڑھی یہاں رکھو اپنی نماز اور جاؤ لیکن جب متعددی عبادت کا دفتر کھلے گا تو کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے جو زکار نکالتے تھے صدقہ نکالتے تھے تو فرشتے کہیں گے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان کا نام ہو نمود ہو کمبل تو انہوں نے اڑھائی تھی چھٹھرتے ہوئے جانے سے ایک بندہ خدا کو کمبل تو اڑھائی تھی لیکن ان کو اس لیے کہ تم نے کسی کا فائدہ تو کر ہی دیا تو فائدے کی بنیاد پر یہ عمل قبول ہوگا یہ اسلام کا پیغام ہے کہ عبادت دنیا سے کٹنے کا نام نہیں ہے اللہ اور دنیا کے بیچ صحتمند رشتے کا نام عبادت ہے اور اسی لیے مجھے نکاح پر بھی کچھ بولنا ضروری ہے کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے میرے ہاں عبادت ہے اسلام کی نکاح میں مائریج عبادت ہے اسی لیے حدیث میں آتا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلئی سمین یہ جن لوگوں نے یہ فلسفہ نکال دیا تھا کہ جہاں ہم میریجل اس ٹیکس میں پہنچے بیا کیا اللہ سے ہم دور ہوں گے اللہ سے قریب ہونے کے لئے عورت ساتھ نہیں ہونی چاہی اور عورت کو اللہ سے قریب ہونا ہو تو مرد ساتھ نہیں ہونا چاہی یہ جو فلسفہ تھا اس فلسفے کو اسلام نے توڑا اور اسلام نے کہا ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلئی سمین سنو سنو نکاح تو میری سنت ہے یعنی میرے شریعت میں عبادت جو اس سے انکار کرے وہ مجھ سے نہیں اسی لئے اگر آپ کبھی مثال دیجئے کہ فلاں بزرگ نے شادی نہیں کی تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ بہت کم ہے جنہوں نے شادی نہیں کی تجربت میں اپنا وقت گزارا جس طرح انبیاء میں شادی نہ کرنے والے نبی کم ہے نا کے برابر ہے ایک نبی کا ذکر قرآن میں آگیا ہے یحیی علیہ السلام کا جن کے بارے میں قرآن ایک صفت لاتا سید و حسور نبی تو سردار ہوتے ہی کوئی نبی ایسا نہیں جو سید نہ لیکن حسار میں رکھا تو یحیی علیہ السلام کی سنت پر کچھ اولیاء بھی ہیں بس لیکن کسی ولی نے تجربت میں زندگی گزاری تو اپنے مرید کو نہیں کہا کہ تم بھی تجربت کرو بلکہ ان سے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو تم نکاح کرو دوسروں کے بچوں اولاد کی دعائیں قبول فرمائی اس سے پتا چلا کہ ان کا تجربت اسلامی شریعت میں ان کے ساتھ تخصص عمومیت نہیں ہے تو نکاح بھی اسلام کا خاص پیغام ہے آج جو حلہ ہنگامہ مچایا گیا ہے طلاق کے حوالے سے وہ سب پولیٹیکل اسٹنٹ ہے جس دن کوئی امانداری کے ساتھ اسلام کے پیغام کو عورتوں کے بارے میں سنے گا اور جانے گا تو وہ چلا اٹھے گا کہ راجنیتی سچائی پر کالک پوتنے کا نام ہے تو راجنیتی جانتے کس کو کہتے ہیں جو بڑھیا کالک پوت سکے سچائی پر وہ سب سے بڑا راجنیت ہے اسی لیے آج کی راجنیتی پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کہ رہے اسلام وہ ہے جس نے دنیا میں عورتوں کے حقوق کو اسٹیبلش کیا سامنے لیا بتایا سکھایا دکھایا اور عورتوں کو برابر کا عبادت گزار بتایا برابر کا عبادت میں جملہ محترزہ کے طور پر ایک بات عرض کر دوں سور ہو گیا جس کے نتیجے میں جنت سے دنیا میں ہم سب کو آنا پڑا آپ چونکہ عیسائی فلسفے سے واقف نہیں ہے اس لئے آپ وہ بات نہیں جانتے ہیں عیسائیوں کی موجودہ بائبل کیا کہتی ہے کہ شیطان حضرت آدم پر تصرف حاصل نہیں کر سکا تو اس نے کیا کیا اس نے ہوا کو بہکایا اور حووہ نے حضرت آدم کو بہکایا چین کیا تھا شیطان نے حووہ کو بہکایا اور حووہ نے حضرت آدم کو بہکایا ہے نا یعنی قصور دراصل حووہ کا تھا اگر حووہ نہ بہکاتی تو حضرت آدم نہ بہتے یہ بائبل ہے یہ دراصل عورتوں سے ایک نفرت ہے جو پائی جاتی ہے اب آپ عورت کو جو کہ دیجئے یہ کہ کہ آپ نے تھوڑا کیا کہ اب بچے گا کچھ اس سے پتا چلا کہ بہکنا تب ہی ہوتا ہے جب عورت بہکنے کی راہ میں بہکانے کا مدہ بن اسلام نے اس کو توڑا بڑے زبردست طریفے سے توڑا اور قرآن کے وہ الفاظ یاد کی جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا فَعَظَلْ نَهُمَتْ شَيْطَان شَيْطَان نے دونوں کو ذلت میں مبتلا کیا یہ تصنیہ کا سیغہ لائے اپر وردگا یہ تصنیہ کا سیغہ اس بات بھی بزاحت کر رہا ہے کہ یہ جھوٹی داستان ہے کہ ہوا نے بیکا ہے حضرت آدم کو بلکہ شیطان نے دونوں کو بیکا ہے یہ بظاہر بڑی معمولی بات ہے لیکن عورتوں کے حقوق کیا پیغام دینا چاہتا اسلام کہ نہیں عورت قصوروار نہیں ہے عورت کی ذات کو قصوروار بنا کے مردوں کے لیے اس کو شجر ممنوع بنا دینا نتیجہ کیا نکلا آپ کو معلوم نہیں ہے شاید کہ مفسرین کا ایک گروہ کیا کہتا کہ رہے گہو کا پیر تھوڑی تھا وہ تو ہوا کے بارے منع کیا گیا تھا ادھر مت جانا مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے جو فرما تھا بچارہ بھول گیا کہ اس میں بھی تصنیہ کا سیغہ ہے تم دونوں مت جانا ادھر یہ کہتا ہے کہ پیڑ سے مراد حضرت ہوا ہے حضرت ہوا کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اسلام میں ایک پیغام دیا کہ نہیں گناہ دونوں سے ہو سکتا مرد سے بھی عورت سے بھی نیکی دونوں سے ہو سکتی ہے نیکو کاری پر دعویٰ نہیں ہے مردوں کا نیکو کار مرد بھی ہوں گے عورت اور سب سے کامیاب وہ ہیں جس کا نیا بھی اچھا ہو بیوی بھی عبادت ہو سا یہ دونوں مل کے کامیاب ہو سکتے یہ اسلام کا پیغام ہے اسلام نے عورتوں کو سکھن کلاس شہری نہیں بنایا اب اس کے بعد عقائد اور عبادت آپ نے دیکھ لیا اب سیدھے سیدھے معاملات ہیں معاملات اس پر میں بات ختم کر دوں گا معاملات یہ معاملات بڑے اہم ہیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی فلسفے ہیں ہر فلسفے میں عبادت اور معاملے کو الگ الگ رکھا گیا آپ عبادت کر لیا اب دکانداری میں جا رہے بزنس میں جا رہے اب آپ آزاد ہیں جو چاہیے سکھ جتنا منافع کمانا ہے کمائی جتنا پیند بائلنس رکھنا ہے رکھی لیکن وقت عبادت کر اسلام نے اس مد کو توڑ دیا اسلام نے کہا نہیں دین معاملات کو عبادت بنانے کا نام ہے معاملات روزانہ کی زندگی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بال بچہ خاندان شادی بیا آس پڑوس مقدمہ دکانداری بکھرے کو چڑھانا بزن کو تولنا معاملے کو کرنا یہ معاملات جو ہے جب تک یہ دین کے مطابق نہیں ہوئے دین پیدا نہیں جہاں معاملات دین بن گئے دین پیدا ہوگیا یہ اسلام کا پیغام ہے اسلام نے اکیلا نہیں چھوڑا کہ تم نماز پڑھ لو اس کے بعد جوجی میں ہوئے کرو نہیں کہا نماز تو وہ ہے جو آدمی کو برائی سے رو کے اگر نماز بھی پڑھ رہا وہ برائی بھی کر رہا اس کے مطلب یہ باوجود نماز پڑھنے کے وہ دیندار نہیں آئے اس لیے کہ نماز سے باہر والی زندگی اس پر نماز کی پرچھائی نہیں اگر نماز کی پرچھائی ہے تب تو نماز بھی قبول ہے اور یہ مسلمان بھی اسی لیے قرآن کریم میں جہاں معاملات کا ذکر آتا ہے تو معاملات کو اسلامی شریعت کی زبان میں ہم حقوق العباد کہتے ہیں حقوق العباد اسلام نے تین قسم کے حقوق بتائیں حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق نفس اپنے اپنے اوپر میرا کیا حق ہے اس جسم کا بھی میرے اوپر کوئی حق ہے میری دنیا کا بھی میرے اوپر کچھ حق ہے حق سمجھتے نا عدی حق کے معنی عدی اور فرض کیا ہے گرتب تو اس کو جب تک کوئی نہیں پچان تھا کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے بڑا اچھا انیلیس کیا اور کہا کہ قرآن میں اللہ کے حقوق ساڑھے تین سو جگہ اللہ کے حقوق کہ اللہ کا تمہارے لیے کیا کرتب ہے اللہ کے پرتی تمہارا کیا کرتب ہے یہ کتنی جگہ بتائے گیا ساڑھے تین سو جگہ اور بندوں کا انسانوں کا انسانوں کے پرتی تمہارا جو کرتب وہ کتنی جگہ بتائے گیا ایک روایت مطابق سترہ سو جگہ سترہ سو جگہ بندوں کے حقوق بتائے گئے کہ تم کو بندوں کے لیے کیا کرنا ہے انسانوں کے لیے کیا کرنا یہ جو بنیادی بات ہے اسی نے اسلام کو دنیا کی سچائی بنا دیا ورنہ عبادت کرنے کا ڈھنگ اگر کوئی سکھا رہا تو سب کے پاس عبادت کا طریقہ ہے لیکن یہ جو حقوق اللہ بات کی بات تھی اس نے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا جائے میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی حقوق اللہ بات کیا تذکرہ ہوگا تو ماں باپ کی حقوق کی بات آئے گی پہلی منزل تو ماں باپ ہے ہم سے کوئی بھی انسان کوئی بھی منوش اس کو سب سے پہلے جس سے واسطہ پڑھتا وہ اس کے ماں باپ ماں باپ سے کیا رشتہ ہونا چاہیے یہ اسلام کی زبان میں سنیے اور توجہ فرمائیے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں سرکار دو عالم میں تیرہ سال گزارے بحیثیت صاحب قرآن قرآن کے نازل ہونے کے بعد تیرہ برس مکہ میں سرکار دو عالم کا گزرا ان تیرہ برسوں میں حضور کیا کرتے تھے رمضان کا روزہ رکھ رمضان میں زکاة دل باتے تھے پانچوں وقت کی نماز پہا جمعہ پہا تھے عیدین پہا تھے آپ کہیے کہ کہاں سے پٹنا سے حضرت نے بولا لی بتائیے تو وہ وہ بات بتا رہے جو مکہ میں فرضی نہیں پانچ وقت کی نماز بھی نہیں تیرہ سال رمضان کا روزہ بھی نہیں تھا عیدین کی نماز بھی نہیں تھی جمعہ بھی نہیں تھا زکاة زہر میں گیا مغرب میں گیا آج کل کا موسم ایسا کہ مغرب سے لوٹا نہیں پھرہ دال ہوں تو مکہ میں تیرہ سال مسلمان کیا کرتے تھے بھائی ان کی مشغولیت انہماد ان کا وقت کسی سے گزرتا تھا مسلمان وں یہ اسلام کا پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ اپنے نبی سے کیا سیکھتے رہے بندوں کے حقوق سیکھتے رہے بندوں کے حقوق سیکھتے رہے کہ بندوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے نا یاد رہے میں مسلمان لغ استعمال نہیں کر رہا ہوں جان بوجھ کے نہیں کر رہ ہوں بندوں کے حقوق سیکھتے رہے اب میں بضاحت کر دوں اسلام میں جو لوگ سب سے پہلے قریب آئے اس میں دو طرح کے لوگ ایک وہ تھے جو دبے کچھ لے تھے دلیت آج کل جس کو دلیت کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی دلیت ہی دلیت اور دوسرے کون تھے جوان نو جوان نبی جوان آدمی کو بڑی صلاحیت ہوتی آج بھی دیکھئے گا کسی تحریک کو زندگی بخش نہیں ہو تو جوان ہو بوڑوں سے تحریک نہیں چلتی وہ تھکے ہوئے ہوتے ان کے اندر حوصلہ کم ہو گیا ہوتا اور چند جوان کسی تحریک کو لے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے یہ جوان اسلام ایک نے دوسرے سے کہاں میرا بیٹا کو نبی بہکا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرا بیٹا کو بہکا کے لے میرا بیٹا تو محمد کے ساتھ جی ہاں بڑی چنتہ تھی ماں باپ لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آپ کو کبھی کبھی یہ بھی سننا سرکار دو عالم کے پاس جو نوجوان آئے سرکار نے ان کی تربیت ان کو سکھایا ان کو بتایا سرکار کا کام بھی یہی ہے نبی کا کام یہی ہے کہ ان کو خدا کی آیات پڑھ کر سنائے وی زکی سننے والوں کو ستھرا بھی کر کر ناک مکان بھی درست کر دے لباس بھی درست کر دے سوچ کی نحج بھی ٹھیک کر دے سمجھنے کا وقیرہ بھی صحیح کر دے وجو علم محم الكتاب و الحکمہ اور اس لائق بنا دے کہ وہ کتاب و حکمت کو سمجھ سکے اور سمجھ پا کے لوٹی تو ماں باپ نے حیرت سے دیکھا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ محمد نے بیٹا چھین لیا محمد نے تو بیٹے کو بیٹا بنا کے واپس کے سل اللہ علیہ و علیہ اس سے زیادہ ایک اہم بات میں چھپی ہوئی ہے کہ جب نبی اولاد کو ماں باپ کا حق سمجھا رہے تھے تو ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے ماں باپ مسلمان ہو یہ سب سے قابل ہے یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو زندگی پر سیرت پڑھنے والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا اولاد کے حقوق تب نبی سکھا رہے تھے جب کسی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے لوٹ کے جب گئے تو ماں باپ نے غور سے دیکھا اور تب یہ عالم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی قندے پر ان کے باپ ہاتھ رکھے ہوئے تھر تھر کافتے ہوئے چلے آرہے تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر کے کندے پر ان کے باپ ہاتھ رکھے ہوئے چلے آرہے تو حضور پاک علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور لپک کے بڑھے اور کہا اے ابو بکر ان کو کیوں لیا مجھ کو بلا لیا ہوتا تو سیدنا ابو اسلام اس نے نہیں آیا تا کہ انسانوں کے درمیان دیوارے کھشتا رہے اور کہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ وہ ہے اسلام تو دیوارے توڑنے آیا تھا اسلام کا تو کامی تھا دل جیتنا دوسروں کو طریقہ سکھانا دوسروں کو اپنا بنا لینا اس نے سوئی آیا تھا کہ آج جو اسلام سمجھانے کی کوشش بعض مولوی حضرات کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی جان لیں جتنی کتابیں فق کی لکھی گئیں یہاں بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ اور معافی مانگتے ہوئے میں یہ ایک بات کہہ رہا یہ ساری کتابیں اس بات کی غم ماز ہے کہ یہ فق کی کتاب کا لکھنے والا اور اس کی شرح کرنے والا اسلامی حکومت میں کتاب لکھ رہا ہے باتشاہ مسلمان ہے اس لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کی رنگت کا بھی حال وہی ہے اسی لئے فقی کتابوں میں عام بندگان خدا کے حقوق کے بارے چیپٹر بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا چیپٹر کھوشتے رہ جائیے فتاوہ ہندیا میں فتاوہ قاضی خان میں فتاوہ چتار خانیا میں ذرا الٹیے تو کہ عام بندگان خدا سے اسلام نے کیسا تو لکھ کہا ہے تو آپ کو چھوٹا سا باب ملے گا اتنا بڑا سب غائب ہے وہ باب اکیلے خان قاہ میں پہا جا رہا خان قاہ میں پھلا ہوا ہے وہ باب صبح سے شام تک شیخ نہیں سکھا رہا رہا اور شیخ کے سکھانے کا عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی شیخ پر ایک کیفیت تاری ہوتی تو کہتا ہے نمی دانان کرام آنم بدی صیرت گرف تارم نہ من ہندو نہ من مسلم نہ مرتق نہ بد کار کیا کہوں میں کس لیے اب یہ مسلمان کہوں جب تک کہ وہ نہ کہ دے کہ یہ مسلمان ہیں اپنے سے مسلمان کہنے سو تو مسلمان تو ادھر سے کہا جائے گا کہ مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے اپنے سے مسلمان کہہ کے سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو کہتے رہو بزرگو دوستو اور عزیدو یہ جو اخلاق و کردار کا معاملہ ہے مجھے یاد آتے ہے سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہ میں نے اپنی گفتو کا آغاز اسی کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے لیے قرآن میں یوتو متعدد آیات موجود ہیں بلکہ اگر علامہ یوسف بن اسماعیل لبہانی کی معنی تو پوری قرآن کریم نات ہے ان کے علاوہ ایک اور مفسر نے پوری قرآن مجید کو اللہ کے رسول کی نات کہا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی آیت ایسی نہیں جو اپنے شان ایسی ہے جس کو پڑھنے کے بعد نبی نہ یاد آجی کہیں کہیں تو اللہ نے سوچا کہ یاد اگر نہ آئے تو قل کہ یاد کرا گیا تاکہ قل اس بات کی زمانت بن جائے کہ نبی ضرور یاد آج بزرگو دوستو اور عزیدو اس نبی کے لیے قرآن میں ایک سے ایک محتم بشان آیات ہے لیکن ایک آیت کا جواب نہیں ایک آیت ایسی ہے جس آیت کے برابری میں کوئی دوسری آیت اپنے مفاہیم کی بلندی اور رفعت کے اعتبار سے رکھی جا سکے جانتے ہیں اس آیت کا کیا نام وما ارسلنا کا الا رحمت العالم بات ختم ہو گئی یعنی تو جانتے ہیں آر بیدہ حضرات آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں جب اللہ کی قید لگاتے ہیں تو کیا معنی مفروغ پیدا ہوتا لا الہ الا اللہ جسے یہ کلمہ سمجھ میں آگیا وہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ وما ارسل اللہ کا الا رحمت للعالم اے نبی آپ کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں سوائی کہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے رحمت بنا کر بھیجے گئے میری دیا اور میری کرپا کی جلوہ سامانی ہے جسے اللہ کی رحمت دیکھنی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف نظر کرے رحمت باری دیکھنے تو اس آیت کریمہ کی جلوہ سامانی یہی تھی کہ حضور پاک علیہ سلام کی پوری زندگی میں غیر مسلموں کے ساتھ جو رحمت و مہربانی ہے آپ یقین مانیے کسی موجزے نے وہ کام نہیں کیا جو اس رحمت کردگار نے کیا آپ کو موجزہ سرکار عالم کا سو یاد ہوگا دو سو یاد ہو جائے الخصائص القبرہ میں امام سیوتی نے سرکار عالم کے تمام موجزات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے مقدمہ میں کہہ دیا ہے کہ یہ بھی تمام نہیں ہے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے جمع کر گیا اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار عالم سے موجزات کی اتنی کسرت تمام احادیث کی روا اور تمام چیزیں اس پہ جمع کر دی لیکن ایک درچسپ تجزیہ سنی کتنے لوگ ایسے تھے جو موجزات دیکھ کے ایمان لانے موجزات دیکھ کے ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے تو آپ یقین مانیے کہ زیادہ تر موجزے طلب کرنے پہ دکھائے گئے اپنے سے نہیں دکھائے مانگا گیا دکھائی پہلوان کو پٹک دکھائی پیڑ کو بلا کے دکھائی چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائی کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ طلب کرنے والے نے پسٹ چیز مانگی عطا کرنے والے نے بلم چیز دیتی ہے نا وہ آیا تھا ابو جہل بڑے ہی مستی میں جولتا ہوا آیا اقاب نبی ہے حضور پاک علیہ السلام نے کہا اسم ہے اس پر مردگار جس نے ہم پیدا کیا ہے میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہا تو یہ بتائی ہے اس مٹھی میں کیا اقائد کی کتاب لکھنے والے حدیث کے بڑے دعوے دار ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہے کہ کافر کو بھی معلوم تھا کہ بن مٹھی میں کیا ہے یہ نبی بتا سکتا ہے بڑی اہم بات بات کافر سے بھی سبق پڑھنا پڑتا ہے جس کی بات ہے کہ نبی کا علم کتنا ہے اور کافر کو یہ علم تھا کہ جس کا کسی کو علم نہیں ہے اس کا علم بھی نبی کو ہے بزرگ کو دوست ہو رضی پوچھا اس نے کے مٹھی میں کیا ہے دیکھئے گا میں موجزے کی ایک قسم دکھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے حضور پاک کو صرف اتنا کرنا تھا کہ بتانا تھا کہ تیری مٹھی میں کنکڑی ہے ہمیشہ کی طرح وہ مٹھی سے کنکڑی پھیک دیتا ہستا وہ چلا جاتا اور کہتا کہ مٹھی بند کرنے سے پہلے لگتا ہے تیرے کسی آدمی نے دیکھ دیا میں نا حضور پاک علیہ صلی اللہ وقت تسلیم نے کم تر کی جگہ برتر دیا اور فرمایا کہ میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں یہ ایک انوکھا انوکھا موجزات کے بعد میں بلکل انوکھی بات ہمیشہ یہ ہوا کہ جو تلق کیا گیا اس دکھا گیا یہاں جو تلق کیا گیا اسے حقیل مانا گیا اور اس سے بہت برتر بلند سرور کائنات نے کہا میں بتاؤں ان کے مٹھی میں کیا ہے یہ جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں آپ جانتے ہیں کہ جو ہوا لیکن اس کے باوجود ابو جہل ایمان نہ لائے ایمان لانے والا کیسے ایمان لائے اس کا تجزیہ کرنے والا صرف ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں تا کہ مشتہ خروارے پورے بورے کے چاول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ایک چاول دیکھئے اور سمجھ جائیے کہ باسمتی کس کوالیٹی کی ہے میں نا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبت اللہ کے صحن میں داخل ہو رہے اور عالم یہ ہے کہ کل کے سورما جو بدر میں لڑنے گئے تھے اور جو اہد میں مار پیٹ کر کے آئے تھے جو کئی کے قتل کو ناس کے ساتھ بیان کرتے تھے اور جو ہمیشہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے جنہوں نے خوب ستایا تھا اور آج موقع ملے تو پھر ستانے کو تیار تھے آج ان کا عالم یہ تھا کہ دروازہ بن کر کے درار سے جھاک رہے رہے کہ آج ان کو عروج حاصل ہو گیا ہے جن کو کل ہم رسوہ کر چکے ہیں کل کے رسوہ آج کے شہنشاہ ہوں پتہ نہیں وہ اپنی رسوائی کا کیسا بدلہ لیں کس انداز کا بدلہ لیں سب کو معلوم آدمی دوسرے کے بارے میں ویسے ہی قیاس کرتا ہے جیسا وہ خود ہو تا ہے چونکہ وہ خود رسوائی کا بدلہ بڑا خراب لیتے اسی لئے ان کو امید تھی کہ آج تو رسوائی کے نتیجے میں جو ہونا ہے اور یہ بھی دنیا کا قانون کل بھی تھا آج بھی ہے نام بدل گیا ہے کہ غلام کیسے بنتا معلوم آپ کو غلام کیسے بنتا بازار میں غلام بکتا تھا تھا کیسے بکتا تھا غلام کیسے ہو جاتا ہے غلام نام کی کوئی ذات تھی کیا دنیا میں جیسے یہاں شودر ہوتے ہریجن ہوتے ہم لوگوں کو بھی کوشش ہے کہ نیا ہریجن بنا سکے بھارت سرکار چاہتی ہے کہ ایک نیا ہریجن پیدا کرے تو یہ جو شودر کی طرح غلام کوئی ذات ہوتی تھی کیا نہیں غلام ذات نہیں ہوتی تھی غلام کہتے تھے جسے جیتنے والا جب جیت لیتا تھا تو ہارا ہوا خود بخود غلام ہو جاتا کل یہ کام بغر نام لیے کیا جاتا تھا اور آج یہ کام بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج یہ کام وہ کرتا ہے جو ہاتھ میں ہیومن رائٹس کا بینر لیے رہتا امریکہ ہیومن رائٹس کا بینر لے کے وہ غلام بناتا آج اس نے عراق میں سیریہ میں غلام بنایا ہے یہ کہ کہ ہم ہیومن رائٹس کو بحال کر کل کے بہیمان سے آج کا بہیمان بہت ترقی آتا ہے کل زندہ لڑکی دفن کی جاتی تھی آج تو مائیکرو اسکوپ سے دیکھ کے پیٹھی میں مار ڈالی جاتی کل سے کرائم بہت ترقی کر گیا اس ترقی آفتہ کرائم میں سوچ مکہ کے رعوسہ مکہ کے سردار مکہ کے ظالم مکہ کے شیطان دروازوں کی دراز سے جھاک رہے ہیں بھاگے ہوئے کہ کیا ہو سرکار دو عالم صل اللہ علیہ و علیہ سلم کعبت اللہ کے سہن میں پہنچے کہا بلواؤ تعلق کھلواؤ دو لوگ کلیت بردار کو پنجی رکھنے والے کو پکڑ کے لائے تعلق کھلو تعلق کھل دیا مرتا کیا نہ کر جلدی سے تعلق کھل در رہ ہتھر کر رہ اس سرکار دو عالم اندر تشریف لے گئے دو رکھت نماز پڑی نماز پڑھ کے واپس آئے دروازہ بن ہونے کی نوبت آئی تو حضرت علی وہی پر کھڑے سرکار دو عالم کی حفاظت میں بھی سرکار دو عالم کے جلو میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پہلے سے قریش کے پاس پہلے سے حاجیوں کی خدمت کا وظیفہ اور حاجیوں کی خدمت کا منصب موجود ہے قلید برداری بھی ہم لوگوں کو عطا ہو جائے ہم لوگوں کو عطا ہو جائے تاکہ کنجی بھی ہمیں لوگ رکھیں اب حضور کا جملہ سنیے حضور فرماتے ہیں اے عثمان نام ان کا عثمان ہے قلید بردار کر فرماتے ہیں عثمان یاد ہے وہ دن جب میں تم سے ایک دن کہا تھا کہ طالع کھولو عثمان تھر تھر رہے زبان کھولنے کی ہمت نہیں لیکن حضور یاد دلاتے ہیں یاد ہے وہ دن تم نے کیا کہا تھا تمہارے لئے طالع ہوش میں ہو کے نہیں تمہارے لئے ہم طالع کھولیں راج کون صدی نے یاد ہے عثمان لیکن سنو عثمان آج دن حقوق چھیننے کا نہیں توجہ چاہتا کسی کا عدیقار چھیننے کا دن نہیں آج محمد عدیقار چھیننے نہیں آیا عدیقار بحال کرنے آیا لو یہ کنجی رکھو قیامت تک تم سے کوئی کنجی نہیں چھین سکے گا قیامت تک تم سے کوئی کنجی نہیں چھین سکے گا بزرگو دوستو روایت کہتی ہے کہ عثمان تھر تھر آئے اور ان کے موہ سے صرف اتنا نکلا یہ سوائے نبی کے کوئی دوست نہیں کر سکتا کلمہ پائی لا الہ اللہ قحمد و رسول اللہ اس کے بات سرکار دوالم نے بت ہٹوائے جہاں تک بت سب ہٹوائے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن جان بوچ کے آج کر رہا ہوں تاکہ ایک بات بتا دوں جتنے وہاں بت رکھے ہوئے تھے سنم سب کو ہٹوائے سرکار دوال جو نہ ہٹ سکے وہ ہٹانے کے کرم میں توڑنے پڑے توڑ کے ہٹائے گا کیا اس سے جواز پیدا ہوگی اب بت توڑنے کے بڑا ہم سوال سرکار دوال نے کعبے سے بت ہٹوائے اسلام کا پیغام ہے اسی لئے بعض باتوں کو بڑی سنجیدی کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے خانقہ ہے طالبان نے جب افغانستان میں بت توڑے تو دلیل دی کہ کعبے میں بھی رسول اللہ نے توڑے تھے وہ یہ بھول گئے کہ جب سرکار دوال کے ایک صحابی مصر کے گورنر بنے عمر بن علاس عمر بن علاس مصر کے گورنر بنے توجہ چاہتا ہوتا اس گورنر کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کیا مقدمہ تھا کچھ عیسائی رائی بھائے اور کہنے لگے اے مسلمانوں کے گورنر ہماری کچھ درخواست ہے حضرت عمر بن علاس نے پوچھا بولو کیا درخواست تھا کہا رات کے سناٹے میں حضرت عیسی یا حضرت مریم ان دونوں میں سے کسی ایک کبت تھا مجسمہ اس ٹیچو اس اس ٹیچو کو کسی نے ناک توڑ دیا ہے یہ مصر کا واقعہ ناک توڑ دیا ہے کسی نے رات لیا ہم لوگ اس ناک توڑنے کی حرکت کے خلاف آپ سے درخواست کرنے آئے کہنے کا مقصد ان کے یہ تھا کہ آپ اسی سے کرتا ہے جس سے انصاف کی امید ہو مسلمان حکومت آگئی ہے لیکن درخواست کرنے کو عیسائی آرہے ہے اس سے پتا چلنا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں عیسائیوں کا گلہ نہیں گھوٹا گیا گیا ان کو بولنے کی مخدمہ کرنے کی درخواست پیش کرنے کی اجازت ناک بتائے کہ پتوں کی ناک بتائے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کبھی بھی ظالمانہ نہیں رہی ہے اور اگر کہیں ظلم پیدا ہو جائے تو وہ اسلام کی حکومت نہیں ہو چاہے کوئی مسلمان کیوں نہ ایک دم صاف اعلان ہے اگر کہیں ظلم ہے تو اسلام کی تین آپشن ہیں فیصلہ تین آپشن کے ساتھ کر رہا ہوں پہلا آئیے کہ کیا تم معلوم ہے کس نے ناک توڑی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم راک کی تنہائی میں کس فوجی نے توڑی کس مسلمان نے توڑ دی ہم لوگ نہیں جائی ہمر بیلی لی آس نے کہ تمہارے توڑنے والے کو سزا دی جائے گی یاد رکھئے نبی نے کابے میں بد توڑے ہیں نبی کے اپنے صحابی بد کی ناک توڑنے پر سزا دینے کا اعلان کر رہے ہیں ان دونوں میں فرق سمجھنا ہے تو لبابی آپ بیٹھے ہیں ہو سکتا شبہ یفتا کے بھی لوگ بیٹھے ہو تو دیکھئے دونوں میں کیا فرق میں آپ کے سامنے پیش کروں کیا فرق نبی توڑ رہے ہیں صحابی نہیں توڑنے کی بات کہہ رہے ہیں اور توڑنے والے کو سزا دینے کی بات دوسرا اپشن یہ کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے توڑا تو تم ایسا کرو اگر تم ایگری کرتے ہو تو جو چیز چھوٹی ہے اس کی مرمت کرا دی جائے گی ظاہر ہے کہ اگر ناک نہ بن سکی تو نیا مجسمہ بنا دیا جائے اور مجسمہ بنائے جائے چاہے ناک بنائے جائے دونوں برابر اس سرکاری خرچے پر اگر مجسمہ بنتا ہے یا ناک بنتی ہے وہ بھی سرکاری خرچہ کون اسلامی خزانے کا پیسہ اس سے ناک بنائی جائے یا بد بنائے جائے اگر تم اگر بینی کرو تم بنوا دیتے چھپ رہے پادری تو عمر بن نلاس نے کہا تیسرا اپشن بھی ہے پادریوں کے چہرے پسا والی انشان کہ وہ تیسرا اپشن کیا اور سے سنیے امر بن نلاس کہتے ہیں تیسرا اپشن یہ ہے کہ اگر تم کو قاتل کا پتہ نہیں توڑنے والے کا نام معلوم نہیں ہرجانہ لینے کو تیار نہیں تو آخری میں تیسرا اپشن یہ بچتا ہے کہ چونکہ میں حاکم ہوں اب میری حکومت میں ایسا ہوا ہے تو تم آکے میری ناک کٹ لو اللہ میں کیا آپ سے حرث کروں دنیا میں کوئی نظیر نہیں بے نظیر واقعہ ہے یہ اسلامی شریعت کا یہ اسلامی دار قضاء کا یہ اسلامی دار افتا کا بے نظیر واقعہ ہے کوئی جواب اس کا نہیں کہاو تو میری ناک کٹ لو اس لئے کہ میری حکومت میں ایسا ہوا ہے اور ذمہ دار تو اصل میں ہوں اس لئے ذمہ دار کی ناک کٹ کے اگر تم کو تسکین ہو جاتی ہے تو میری ناک کٹ اب آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں کا فرق سمجھ لی کعبے میں جو بت توڑے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ سیدنا ابراہیم کا بنایا ہوا عبادت خانہ ہے اصلی اونر اس کے حضرت ابراہیم انہوں نے اس کو وقف کیا ہے اور واقف کی مرضی کے خلاف وقف میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو جب واقف نے کعبے میں بت نہیں رکھا مطابق نہیں ہوگا اور جب بھی موقع ملے گا اس عبادت کو واقف کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا وہاں کی عبادت میں توڑنا مجھے خطبہ دینا تھا کہ اسلام کے تحذیب اور ثقافت پر تصوف کے اثرات اس پر مجھے خطبہ دینا خطبہ دینے کے بعد اتنی سیکوریٹی تھی کہ اللہ کی پناہ ہندوستان کی آزاد اب وہ ہوا میں سانس لے رہے چشت والے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ چشت سے جو دریا یہاں بہکے آئی وہ کتنی آزاد ہے اور اس کی لہروں میں کتنی روانی ہے کتنی تیزی ہے لیکن وہاں تو عالم یہ ہے کہ ہوتل سے باہر نکلنے کے لیے آگے بھی فوج چاہیے پیچھے بھی فوج چاہیے تب نکلیے ایک دن کے لیے نکالا گیا ہم لوگوں کو میوزیم گھومانے کے پتہ چلا کہ طالبان نے جگہ جگہ توڑ تار مچائی جتنے قسم کی مندر تھی وہاں جس میں کوئی جاتا نہیں تھا ہنڈر پرسنٹ مسلمان ہیں افغانستان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے لے کے آج تک ان تیرہ سو برسوں میں چودہ سو برسوں میں لوگ ایمان لے آئے مندر توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی طالبان کو ضرورت پڑ اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ اسلام کا پیغام یہی ان کا کام ہے یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے یہ بیمار آتماؤں کی کارج شیلی ہے پری پاٹی ہے مجھے یاد آتے ہیں وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں سرکار دو عالم عسامہ ابن زائد ابن حارسہ کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں سرکار کی طبیعت علیل ہے حالت علالت میں حالت تپو لرزا میں سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں اور عسامہ سے کہتے ہے کہ فی امان اللہ تم بڑھو مہم پر آگے بڑھو عسامہ آگے پڑھتے ہے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہے جیسے عسامہ آگے پڑھتے ہیں سرکار دو عالم بخار کی لرزش اور علالت کی نقاحت کے باوجود ساتھ تیز چلتے ہیں حضرت عسامہ کے ساتھ سرور کائنات پیدل چل رہے گھوڑا تیز ہوا تو حضرت بھی تیز دم پھول نے لگا سرکار دو عالم کی سانس پھول رہی ہیں جان رہے کیا کر حدیث کی روایت یاد آتی ہونا اے عسامہ راہیموں پر جو گرجے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مت مارنا اے عسامہ پیڑ مت کاتنا اے عسامہ شہر میں آگ نہ لگنا اے عسامہ اسی سے لڑنا جو تم سے لڑے مجھے یاد نہیں آتا کہ اس پیغام کو کس نے یاد رکھا اور کس نے بولا مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا اصلی پیغام کیا ہے اور ہمیں صوفیوں کے مشرق کے مطابق صوفیوں کا اسلام وہ ہے جس میں کونسپریسی نہیں بات ختم ہو رہی کونسپریسی مائک پا کچھ کہا مائک پا پائے کے پیچھے کچھ اور یہ صوفیہ کے پاس نہیں صوفیہ کے پاس جو کچھ ہے اندر اور باہر کا صاف ساتھ کوئی اس میں تہداری نہیں شڑی انتر نہیں کونسپریسی نہیں صوفیوں نے یہ مان کے بات کیا ہے کہ جتنی کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی عیال ہیں اللہ کا کمبا ہے اور جب کسی کو کمبا مان لیا تو اس پر ظلم و ستم کرنا اس کے حقوق کو پامال کرنا اس کے ساتھ دبل دبل ستینڈرڈ کرنا یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے یہ صوفیوں کا انداز نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہے جو کسی کی تکلیف کو اس کا مذہب پوچھ کر محسوس کرے مسلمان کو کٹا چوبا تو ہم کو درد ہوگی مسلمان کو کٹا نہ چوبا تو ہم اتمنان سن یہ مسلمانیت نہیں ہے اس کا نام مسلمانیت نہیں ہے حدیث کی ایک قسم جان لیجئے المسلسل بلاولیہ حدیث کی ایک قسم ہے رابیوں کے اعتبار سے حدیث کی کئی قسمیں ہیں متن حدیث کے اعتبار سے روات حدیث کی اعتبار سے تو روات حدیث کے اعتبار سے ایک قسم ہے المسلسل بلاولیہ جس میں رابی یہ کہتا ہے کہ ہم نے جس سے یہ حدیث سنی ہے اس سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی اور اس نے جس سے سنی تھی اس نے بھی سب سے پہلے یہی حدیث سنی اور اس نے بھی سب سے پہلے یہی حدیث سنی تھی یہاں تک کہ آخری رابی جس نے خود سرکار دو عالم سے سنا ہے وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم کے زبان پاک سے جو کچھ ہم سنا وہ یہی ہے ایسا تسلسل جب پایا جائے گا تو اس روایت تو المسلسل بلا بلیہ کہا جائے گا کہ کون ہے المسلسل بلا بلیہ حدیث حضر اکھوٹ سے سنیے گا کہ سرکار دو عالم سے سب سے پہلے کون سی بات سنیے گا وہ کون سی بات ہو سکتی کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرکار دو عالم میں فرمایا ارحموا علا منزل ارض زمین والوں پر رحم کرو یہ پہلی عدیب ہے ارحموا علا منزل ارض زمین والوں پر رحم کرو رحمت کل العالمینی کی دلیل دیکھیں جو رحمت بن کے آیا اس کی موں سے جو پہلا لفظ نکلا وہ رحمت ہے ارحموا علا منزل زمین والوں پر رحم کرو یہ اسلام جس کو یہ یاد نہیں ہے وہ کیا اسلام اسلام کرے گا وہ اسلام کا پیغام پہنچائے گا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیس کروڑ لوگ ہندوستان میں مسلمان ہیں پاکستان میں چودہ کروڑ کے قریب ہندوستان میں بیس کروڑ پاکستانیوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان پاکستان میں ہیں ان کو بڑی حیلت ہوتی ہیں بیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں ان کو معلومی نہیں ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے یہاں ہم دوسری اکثریت ہے اقلیت کے جھاسے میں کوئی نہ رہے ہم دوسری بڑی اکثریت ہے آنکھ کیوں ہیں کیسے ہو گئے آج ایک آدمی ایمان لاتا تو اخبار میں چھپ جاتا پھلانے آدمی ایمان لے آئے ابھی میں نے پڑھا اتر پردیش میں پتہ نہیں کون سیاسی کردار والی ہیں وہ ایمان لے آئے حالانکہ سیاست کے ایمان کی الگ ڈھکوصلے ہوتے ہیں لیکن بارا اخبار میں میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ ایک آدمی ایمان لائے تو اتنی بڑی خبر چھپی بیس کروڑ آدمی کو کون ایمان کے طرف لائے تھا وہ کون سا انقلاب تھا وہ کون سی کرانتی تھی وہ کون سا پیغام تھا جس نے پشتینی غیر مسلموں کو پشتینی مسلمانوں میں بدل دیا ضرور کہیں اسلام کا پیغام کھو گیا ہے اگر پیغام وہی ہوتا تو یہ تعداد رکھتی نہیں پڑھتی جاتا اسلام کا پیغام کہیں نہ کہیں گردالود ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں چھپ سا گیا ہے میں آپ سے کیا عرض کروں اب خانقہوں سے یہ کہا جاتا کہ آپ کا کام تو چھپ رہنا ہے آپ مسلم دشینی وہ پیٹھے رہی ہیں ایک مولوی صاحب کہنے لگے خانقہوں کا وطیرہ تو یہ ہے کہ من سکا تو فقد نہ جا آپ چھپ رہی ہیں اور نجات پائی ہیں میرا واسطہ خوڑا تو میں نے کہا اچھا ہم نہ بولے تو جمود و تعطل کے گنہگاٹ ہے رہے اب بولنے لگے تو قتل کے صداوات ہے رہے انتو اچھی بات رہی ہے آپ نے بھائی ہیں نہ بولنے لیتے چھپ رہتے تو آپ کہتے کہ جمود و تعطل یہ خانقہ والے کیا کریں گے یہ تصویر ٹولاتے رہتے ہیں ان کو کون مطلب اور جب کوئی نیر میاں کھڑے ہو گئے تو دوسرے تاروں پر بڑی فکر ہو گئے کہ اس نیر کے ساتھ آسمان پر ہم کہاں رہے ہیں تو بزرگو دوستو اور عزیدو ان خانقہوں نے جب تک کمان اپنے ہاتھ میں رکھی کسی کو کوئی شکایت نہیں رہی چاند بھی یہی دکھاتے تھے تو کوئی چاند ہو گیا نکاہ بھی یہی پڑھاتے تھے اگر کبھی اختلاف ہو گیا تو اتنے چھٹکے سے طلاق نہیں ہوتی تھی بلکہ پیر کے پاس رجوع کرتے تھے لوگ اور پیر رجوع کے نتیجے میں بجائے طلاق پر رجوع کرا دیتا تھا اور یہ پیر یہ مرشد زمانے کی نبز پر اپنا ایسا ہاتھ رکھتے تھے میں آپ سے کیا عرض کروں یہ بابا فرید کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ کی خانقہ ہے بابا فرید کا ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں کہ بابا فرید ہریانہ کی اس جگہ سے جہاں آپ عبادت میں مشغول تھے ایک بیک طبیعت میں انقباز پیدا ہو صوفیوں کیا انقباز کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس صوفیوں کی زبان ہے انقباز ورنہ پہلی وحی کے بعد سرکار دوالم سید الولاق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دوسری وحی کے انتظار میں جو کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کو انقباز کہتے ہیں ایک وحی آئی اقراب اس میں آئی پھر وحی کا سلسلہ رک گیا اب سرکار دوالم کی جو کیفیت ہے اس حالت کو فترت کہتے ہیں فترت فترت کی کیفیت یعنی دو وحی کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ فترت فترت میں نبی کا یہ عالم ہے کہ خود سرکار دوالم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹیوں سے خود کو گرا دوں یہی حالت انقباز ہے جو سالک کو بھی پیش آتا تھا وہ نبی کا نائب ہونے کا کیا دعویٰ کرے گا کہ جس کو اس کائناتِ نعمت سے ایک ذرہِ نعمت حاصل نہ ہو خالی بست چاہیے تو قبض کون لے گا صوفی نے نبی کی بارگاہ سے انقباز بھی لیا ہے تو انبسات بھی لیا ہے تو بزرگو دوستو اور عزیدو بابا فرید کو انقباز کی کیفیت پیدا ہوئی پریشان ہوں انقبیت پریشان ہے کدھر جائے کیا کلے سوچا کہ پیر کی بارگاہ میں چلنا چلے اتنا انقباز برداست کے قابل نہیں چنانچہ ہانسی سے ڈلی چلے ہانسی میں آپ تھے ہانسی سے ڈلی چلے اور اتنا تیز چلے پیر کا خیال پیدا ہوا تو پھر ٹکٹ کیا خریدنا اور نیت کیا کرنا اور کپڑا کیا بدلنا عاشق کو جب معشوق کا تصور ہو جائے تو کس سے مشورہ کیا معشوق کی طرف بڑھ گا بڑھے تیزی کے ساتھ بڑھے اتنا تیز بڑھے کہ کسی کو خبر ہی نہیں چلے آئے ڈلی ڈلی پہنچے تو دیکھا کہ ڈلی رو رہی ہے حیران کہ ایک تو انقباز میں دلی دی ہی لگ رہا ہے اسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو پیر کے قدموں میں آئے پہ دلی رو کی ہو رہی ہے پتہ چلا کہ خاجہ قطوب رخصت ہو گئے اوہ خاجہ قطوب رخصت ہو گئے ارے انقباز وہ تھا انقباز اس لیے تھا ساکار کھولو لنگروہ ہاں ہاں مدوہ ملی ہے کہ نہ ہے ہے نا ارے جلدی کھولو لاؤ چلانے والے ذرا جلدی لنگر اٹھاؤ ذرا چلو تو تم کیا جانو میرے دل پر کیا بیٹھ رہی ہے ذرا جلدی جلدی بڑھاؤ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ہے نا بڑھے جا رہے بابا فرید اب دلی کے دروازے سے اندر بڑھے کسی نے پہچانا کرے یہ تو خاجہ قطوب کے مرید و خلیفہ اور جانتین ہونے والے ہیں ہٹو 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 راستہ بنایا گیا حضرت بابا فرید تیزی سے آگے بڑھے خاجہ قطوب کے آستانے پہ حاضر ہوئے دنیا تو رو ہی رہی تھی لیکن دنیا کا رونا اور بابا فرید کا ہم دونوں میں آسمان زمین سے بھی زیادہ کا فرق اندر پہنچے تو اس سے پہلے کہ آستانے پہ جائیں خلیفہ نے گھیل کہا کہ ارے آفی کے بارے میں تو وسیعت سب آفی کو دے کے گئے اسا بھی آفی کو دے گئے کھڑاون بھی آفی کو دے گئے سجادہ بھی آفی کو دے گئے کیا سلسل ہے چشتی یا سبحان اللہ چشت سے آئی نعمت دیکھئے کہاں کہاں گزر کے آئی عثمان حرونی کا کوئی رشتہ نہیں ہے چشت سے اور عثمان حرونی سے خاجہ موہین الدین غریب نواز کا کوئی رشتہ نہیں اور خاجہ قطوب کا خاجہ غریب نواز سے کوئی رشتہ نہیں اور بابا فرید کا خاجہ قطوب سے کوئی رشتہ نہیں سارے رشتے نفی لکھ رہے ہیں اور ایک رشتہ اس بات لکھ رہا ہے جس رشتے کے آگے کوئی رشتہ کچھ نہیں ہے کہ یہ معشوق ہے اور یہ عاشق ہے وہ پیر ہے یہ مرید ہے یہ پیر ہے اور یہ مراد ہے بابا فرید کو مسلط پر لے جا کے بٹھا دیا بابا فرید بیٹھے تو تماما اُلٹ پڑا خاجہ قطب کی رخصتی کا غم بابا فرید سے ملاقات کی خوشی میں بدل گئے یہی ہوتا ایک پیر رخصت ہوا اور نیا پیر اس جگہ بیٹھایا گیا تو جانے کا غم نئے پیر سے ملاقات کی خوشی میں بدل جا بابا فرید کو دیکھ کر سب لوگ تو اتنا مجمع کہ اللہ اکبر دلی چھائی بات تو جانتے ہیں پوری دلی خاجہ قطب کو چاہتی تھی بابا فرید بیٹھا دیئے تین دن گزر گیا بابا فرید خانقہ سے نہ نکل سن تین دن گزر گیا نماز کے وقت میں نماز ہو رہی ہے پھر ہم اسافہ کرنے والے اور معانتہ کرنے والے اور حضرت کا دیدار کرنے والے کہ خاجہ قطب نے کس کو چنا ہے بھائی ذرہ دیکھیں دیدار کریں اے تماشا گاہ عالم ہوئے تو اس کو جا بہرے تماشا میرم کہا چلے گئے تھے اے تماشا گاہ عالم تم ہی کو تو حضرت کہہ گیا کہ تماشا گاہ عالم یہ ہو تین دن کے بعد جب موقع ملا تو بابا فرید خانقہ سے باہر نکل جیسے ہی گیٹ کے باہر ہوئے کہ ایک ادھننگا ادھننگا بسٹی باندے ہوئے گمچھا باندے ہوئے اندازہ لگا لیجئے اس کا بدن کیسا ہوگا اس کا چہرہ کیسا ہوگا ایک اندھا آدمی تاک سے پہر پکیرہ بابا فرید بھیڑ میں تھے مجمع میں تھے جو پہر پکیرہ تھے ہر بھائی کے بابا فرید نے دیکھا تو روایت کہتی ہے کہ حضرت بابا فرید نے اس کا نام لے کہ پکارا سرہنگا سرہنگا ارے سرہنگا تو کیسے چلا آئے پتا چلا کہ ہانسی کا رہنے والا ہے جہاں سے حضرت دلی آگئے اور کیونکہ جلدی میں چلے آئے کسی کو خبر نہیں ہوئی تو سرہنگا کو بھی خبر نہیں ہوئی اس سرہنگا سے برداشت نہیں ہوا تو حضرت کے قدموں میں گرا اٹھ کے بیٹھا تو حضرت نے پوچھا ارے سرہنگا تو کب آیا کہنے لگا حضور جیسے ہی پتا چلا کہ آپ چلے گئے تو سرہنگا کیسے رہتا ہے سرہنگا بھی پیچھے پیچھے چلا آئے آپ تو اندر چلے گئے اب مجھے تو کوئی اندر جانے نہیں دیتا ان لنگتا اندر کیسے جائے گا یہ ننگا اندر کیسے جائے گا سوچئے گا خانقا کھاک دکھا رہا ہوں میں خانقا کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ننگا خانقا میں کیسے جائے گا بھائی کسی نے مجھ کو جانے نہیں دیا تو حضرت موڑے ریک نظر خانقا کو دیکھا خانقا والوں کو دیکھا کہا تو تین دن سے باہر پڑا ہوا ہے کہا ہاں کئی بار کوشش کیا کہ اندر چلے جائے لیکن حضور میرا بدن میرا کفڑا کیسے کوئی جانے دیتا حضرت نے کہا جہاں سرہنگا کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں فرید کے لیے بھی جگہ نہیں ہے وہ دن تھا بابا فرید نے خاجہ خطب کی خانقا امانت چھوڑ دی روح لے کے چلے گے یہ ہے خانقا خانقا ساری دنیا جماعت کھوستی ہے پھیڑ کس کے پیچھے سوفی فرد کھوستا ہے سوفی کو فرد چاہتا ہے وہ فرد کو جماعت بنا دیتا ہے یہ ہے اسلام کا پیغام اور اسلام کا پیغام دینے کے لیے کسی لیکچر اور کسی خطبے اور کسی تقریب اور کسی محفل سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان عملی طور پر اسلام کا پیغام بنے اور ہم اسلامی پیغام کو جتنا ٹوپی اور داڑھی سے پھیلا سکتے ہیں اس سے زیادہ اپنے عمل اور کردار سے پھیلا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا بیٹا بنے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا شوہر بنے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا باپ بنے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا پڑوسی بنے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا مزدور بنے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا مالک بنے مسلمان اپنے عمل سے اسلام کا پیغام ہے جس دن عملی طور پر مسلمان اپنے پیغام کو صحیح طور پر پہنچانے کی کوشش کرے گا اسی دن اسلام کے وہ دن پلٹ آئے گے جب لوگ اسلام کے گرد اس طرح آتے تھے جیسے شما پر پروانہ گرد گیا آپ کو جتنی ضرورت گن کی اور بھالے کی اور تلوار کی ہے اس سے لاکھ دنہ زیادہ ضرورت آپ کو اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کا ہتھیار حاصل کریں خدمت کا مزاج پیدا کریں ہم اخلاق اور خدمت کی بنیاد پر پھیلے ہیں شیخ احمد عبدالحق ردولی شریف میں ہتھیار لے کے نہیں آئے تھے اخلاق لے کے آئے تھے کردار لے کے آئے تھے جو اخلاق اور کردار کے ہتھیار سے آراستہ ہو جائے گا اسے کسی دوسرے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی وَمَا عَلَيْنَا اِنْ لَلْبَلَا مذہبِ اسلام کی حضرات رادرات سماحی مجلہ شیخ العالم کا رسم اجرہ عمل مارا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور دوسرے ممالک سے بھی ہمارے اکابرین تشریف لائے ہیں اور ان کی موجودگی میں سماحی مجلہ شیخ العالم کا رسم اجرہ عمل مارا رہا ہے اور بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ سرزمین چشت سے قدرت الاولیاء سلطان العارفین حضرت خواجہ سیدنا مودود چشتی کے صاحب سجادہ سید زریف چشتی مددزل حول علی یہاں موجود ہیں ہم تمام لوگ اور خصوصاً جامعہ چشتیاں کے اساتذہ کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اب اخیر میں اب آپ حضرات اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں اور صلاة و سلام تاکہ صلاة و سلام کا احتمام کیا جا سکے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب 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 سلام علیکہ موسیقی 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 موسیقی